آگے سبق دیکھئے بھئی قَالَ وَأَمَّا شِرْكَتُ الْعِنَانِ فَتَنْعَقِدُ عَلَى الْوَكَالَتِ دُونَ الْكَفَالَةِ وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَسْنَانِ فِي نَوْعِ بَلْزِّنْ أَوْ تَعَامٍ أَوْ يَشْتَرِكَانِ فِي عُمُومِ التِّجَارَاتِ وَلَا يَذْكُرَانِ الْكَفَالَةِ بھئی شرکت مفاوضہ کے مسائل بیان ہو رہے ہیں صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ شرکت مفاوضہ وہ صرف درہم دینار اور فلوسِ نافقہ میں جائز ہے جبکہ ان کے علاوہ سامان اور مثلیات وغیرہ کے اندر عقدِ شرکت جائز نہیں ہے البتہ اگر سونے اور چاندی کے ٹکڑے ہیں اور ان کے اندر لوگوں کا تعامل جاری ہے لوگ اس کے ساتھ بیع و شیرہ کرتے ہیں اس کے ساتھ تجارت کرتے ہیں تو پھر سونے چاندی کے ٹکڑوں کے ساتھ بھی عقدِ شرکت جائز ہے اور صاحبِ ہدایہ نے تفصیل بیان فرمائی تھی کہ یہاں پر ایک عبارت جامع صغیر کی ہے اور ایک عبارت جو ہے وہ کتاب السرف کی ہے یعنی مبسود کی کتاب السرف جامع صغیر کے عبارت سے پتا چلتا ہے کہ یہ جو سونے چاندی کے جو ٹکڑے ہیں ان کے ساتھ عقدِ مفاوضہ جائز نہیں معلوم ہوا یہ تعیین سے متعین ہو جاتے ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جو چیزیں تعیین سے متعین ہو جاتی ہیں ان کے اندر شرکت جائز نہیں ہوتی اور وہ چیزیں جو تعیین سے متعین نہیں ہوتی ان کے اندر عقدِ شرکت جائز ہوتا ہے تو جامع صغیر کے عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ سونے اور چاندی کے ٹکڑوں کے ساتھ عقدِ مفاوضہ جائز نہیں ہے معلوم ہوا یہ سامان کے حکم میں ہیں جس طرح سامان تعیین سے متعین ہو جاتا ہے یہ سونے چاندی کے ٹکڑے بھی تعیین سے متعین ہو جاتے ہیں اور جب یہ تعیین سے متعین ہو جاتے ہیں تو پھر تو ان کے ساتھ شرکت اور مزاربت جائز نہیں لیکن کتاب اس صرف کی عبارت سے پتا چلتا ہے کہ سونے چاندی کے ٹکڑے تعیین سے متعین نہیں ہوتے تو جب یہ متعین نہیں ہوتے تو ان کا وہی حکم ہوگا جو درہم دینار اور فلوسِ نافقہ کا ہے اور درہم دینار اور فلوس نافقہ کے ساتھ تو عقد شرکت جائز ہے تو کتاب السرف کے عبارت سے معلوم ہوا کہ سونے چاندی کے ٹکڑوں کے ساتھ بھی عقد شرکت جائز ہے اور پھر صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ زیادہ صحیح قول وہ ہے جو جامع صغیر کے اندر ذکر ہے جو قول کتاب السرف میں ذکر ہے وہ بھی صحیح ہے لیکن جو جامع صغیر کے اندر ذکر ہے وہ زیادہ صحیح ہے تو اس کے مطابق یہ جو سونے اور چاندی کے ٹکڑے ہیں ان کے ساتھ عقد شرکت جائز نہیں ہے الا یہ کہ لوگ ان پر باہم تعامل کرتے ہوں اور ان کو سمن کی طرح استعمال کرتے ہوں تو جب سمن کی طرح استعمال کرتے ہوں تو پھر سونے چاندی کے ٹکڑوں کے ساتھ بھی عقد شرکت جائز ہے بھئی اور پھر بتلایا صاحبِ ہدایہ نے کہ جو مثلیات ہیں ان میں تین صورتیں بنتی ہیں مثلیات کے اندر ایک صورت یہ ہے کہ مثلیات کو آپس میں ملایا نہ گیا ہو زید کے پاس بھی سومن گندم ہے عمر کے پاس بھی سومن گندم ہے ان دونوں کو ملایا نہیں گیا اسی طرح بغیر ملایا ہی زید اور عمر آپس میں عقد شرکت کرنا چاہتے ہیں تو بل اتفاق ہمارے ائمہ کے نزدیک یہ جائز نہیں یعنی یہ مثلیات آپس میں ملانے سے پہلے سامان کے حکم میں ہیں اور سامان جو ہے اس پر تو عقد شرکت جائز نہیں تو ان مثلیات پر بھی عقد شرکت جائز نہیں ہے لیکن اگر مثلیات کو ملا دیا گیا تو پھر یہاں دو صورتیں بنتی ہیں کہ یہ دونوں مثلیات کیا تو ایک ہی جنس کے ہوں گے یعنی دونوں طرف سے گندم ہوگی یعنی دونوں کی جنس سے الگ الگ ہوں گی یعنی ایک کی طرف سے گندم ہے تو دوسرے کی طرف سے مثلا جو ہے بھئی تو اس میں بتایا کہ اگر دونوں طرف سے ایک ہی جنس ہو اور ان کو ملا دیا گیا ہے اور پھر اس میں دو شریک عقد شرکت کرنا چاہتے ہیں تو امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے یہ مثلیات ملانے سے پہلے سامان کے حکم میں تھے اسی طرح ملانے کے بعد بھی یہ سامان کے حکم میں ہیں لہذا ان پر عقد شرکت جائز نہیں ہے بلکہ یہاں صرف شرکتیں ملک آ گئی ہے دونوں اس کے مالک بن گئے ہیں تو دونوں کو اپنے حصے کا نفع اور اپنے حصے کا نقصان پہنچے گا بھئی جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں جب جن سے ایک ہے تو یہاں عقد شرکت جائز ہے امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مثلیات ہیں ان کی مشابہت سمن کے ساتھ بھی ہے اور ان کی مشابہت مبعے کے ساتھ بھی ہے سمن تعیین سے متعین نہیں ہوتے اور مبعہ تعیین سے متعین ہو جاتا ہے تو لہذا یہ جو مثلیات ہیں ان کی مشابہت سمن کے ساتھ بھی ہے کہ جس طرح سمن کسی کے ذمہ میں رہ سکتے ہیں اسی طرح یہ مثلیات بھی کسی کے ذمہ میں رہ سکتے ہیں اور اسی طرح ان مثلیات کی مشابہت مبیعے کے ساتھ دی ہے جس طرح مبیعہ تعین سے متعین ہو جاتا ہے اسی طرح یہ مثلیات بھی تعین سے متعین ہو جاتے ہیں تو معلومہ مثلیات کی مشابہت سمن سے بھی ہے اور مبیعے سے بھی ہے اور یہاں حالتیں بھی دو ہیں ایک حالت ہے ان کے ملانے سے پہلے کی اور ایک حالت ہے ان کے ملانے کے بعد کی تو ہم نے دونوں مشابہتوں کا اعتبار کیا ہے ملانے سے پہلے ہم نے ان مثلیات کو سامان والا حکم دیا لہذا ان کے اندر عقد شرکت جائز نہیں ملانے سے پہلے اور ملانے کے بعد ہم نے ان کو سمن والا حکم دے دیا اور سمن میں تو عقد شرکت جائز ہے لہذا ان میں بھی عقد شرکت جائز ہے اور پھر تیسری صورت بیان کی تھی کہ اگر ان مثلیات کو آپس میں ملا دیا گیا لیکن دونوں کی جنسیں الگ الگ ہیں ایک کی طرف سے گندم ہے اور دوسرے کی طرف سے جوہ ہے یہ ایک کی طرف سے گھی ہے اور دوسرے کی طرف سے زیتون کا تیل ہے تو دو الگ الگ جنسوں کو ملا دیا گیا اگرچہ دونوں مثلیات میں سے ہیں لیکن جب ان کو آپس میں ملا دیا گیا تو امام محمد رحم اللہ کے نزدیک اس میں عقد شرکت جائز نہیں امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جب دونوں طرف سے ایک ہی جنس ہو تو ملانے کے بعد بھی وہ مثلیات میں سے ہی ہیں اس کو اگر کوئی ہلاک بھی کر دے گا تو اس کو اس کا مثل ہی دینا پڑے گا اور اگر دونوں طرف سے جنسے الگ الگ ہیں تو ملانے کے بعد اب یہ مثلیات میں سے نہ رہے کیونکہ بازار میں تو ان کا مثل نہیں ملتا بازار میں تو اس طرح یہ چیزیں ملی ہوئی نہیں ملتی بھئی تو اب یہ مثلیات نہ رہی بلکہ زباط القیم ہو گئی بھئی اور جب زباط القیم ہو گئی تو اب ان کے اندر عقد شرکت جائز نہیں ہے جیسے سامان کے اندر عقد شرکت جائز نہیں ہوتی وجہ یہ کہ سامان کے اندر عقد شرکت کر لیا جائے اور پھر بعد میں وہ دونوں شریک عقد شرکت کو توڑنا چاہیں اور اپنے اپنے راس المال کو یعنی اپنے اپنے سامان کو الگ کرنا چاہیں تو وہاں پر جہالت آ جاتی ہے ہر ایک کے لیے اپنا سرمایہ الگ کرنا ممکن ہی نہیں رہتا مثلا زید اور عمر میں برطن ملائے ہیں اور دونوں ایک جیسے برطن ہیں تو اب دونوں کے لیے اپنا اپنا راس المال الگ کرنا ممکن ہی نہ رہا تو دونوں کے راس المال کے اندر جہالت آ گئی دونوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہمارا راس المال کون سا ہے جبکہ مثلیات کے اندر دونوں طرف سے جب گندم ہے اور دونوں نے اس کو ملا دیا ہے تو اب بھی یہ مثلیات میں سے ہے اور پھر کسی وقت اگر دونوں عقد شرکت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اسی گندم کو آپ اس میں تقسیم کر لیں گے اور مثلیات کے اندر تقسیم جو ہے وہ افراز کے حکم میں ہے یوں سمجھیں گے ہر شریک کو اپنا حصے کا راس المال واپس مل گیا کیونکہ یہاں افراز ہے مبادلہ نہیں تو معلوم ہوا مثلیات کے اندر مال کو ملانے کے بعد بھی اپنا مال الگ کرنا ممکن ہے جبکہ سامان کے اندر ملانے کے بعد اپنا سامان الگ کرنا ممکن نہیں ہے جب ایک جیسا سامان ہو بھی اور یہ جو ایک کی طرف سے گندم ہے اور دوسرے کی طرف سے جو ہے تو جب ان کو ملا دیا تو ان کا حکم بھی سامان والا ہو گیا اور سامان کے اندر جب اس کو ملا دیا جاتا ہے تو وہاں پھر جہالت آ جاتی ہے اپنا اصل راس المال الگ کرنا ممکن نہیں رہتا تو اس وجہ سے بھی سامان کے اندر عقد شرکت جائز نہیں تو اسی طرح یہ جو دو الگ الگ جنسوں کو آپس میں ملایا ہے اس کے اندر بھی عقد شرکت جائز نہیں ہوگا بھئی اور پھر اس کے بعد صاحب قدوری نے حیلہ ذکر فرمایا کہ اگر سامان کے اندر دو افراد جو ہیں وہ عقد شرکت کرنا چاہتے ہیں تو اپنا نصف نصف سامان دوسرے کے ہاتھ بیچ دیں لیکن تعیین نہیں ہونی چاہیے کہ یہ بھلا نصف میں آپ کو بیچ رہا ہوں بلکہ اپنے مال کا نصف غیر متعین دوسرے کے سامان کے نصف غیر متعین کے بدلے بیچ دے اس طرح دونوں سامانوں کے اندر دونوں کی شرکت آ جائے گی اور اس کے بعد پھر آپس میں عقد شرکت کر لیں تو یہ تو صاحب قدوری فرماتے ہیں جبکہ صاحب ہدایہ ان فقہاں کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں کہ جن کے نزدیک سامان کو ملا بھی دیا جائے آپس میں بیع بھی کر دی جائے پھر بھی اس کے اندر عقد شرکت جائز نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آ گئی اب آئیے آج کے سبق پر بھئی اب شرکت عینان کی بات آ گئی ابھی تک تفصیل بیان ہو رہی تھی شرکت مفاوزہ کی صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ عقد شرکت چار قسم پر ہے ایک شرکت مفاوزہ ہے ایک شرکت عینان ہے ایک شرکت السنائع ہے اور ایک شرکت الوجوہ ہے بھئی تو شرکت مفاوزہ کا بیان ختم ہوا اب شرکت عینان کا بیان آیا بھئی شرکت مفاوزہ کے اندر تو آپ نے پڑھا کہ دونوں شریکوں کا مال بھی برابر ہونا چاہیے اور نیز وہ تصرف اور دین کے اندر بھی برابر ہونے چاہیے اور نیز شرکت مفاوزہ میں ہر شریک دوسرے کا وکیل بھی ہوتا ہے اور کفیل بھی ہوتا ہے جبکہ شرکت عینان کے اندر یاد رکھو دونوں کا مال برابر ہونا ضروری نہیں یعنی وہ مال جس کے اندر شرکت کی جاتی ہے یعنی درہم دینار اور فلوس نافقہ وہ دونوں کا برابر ہونا ضروری نہیں اور نیز اس کے اندر سارے مال کے اندر بھی شرکت ضروری نہیں ہے آپ کے پاس مثلا پچاس لاکھ ہیں اور آپ صرف پانچ لاکھ پر کسی کے ساتھ عقد شرکت کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لئے جائز ہے بھئی اور اسی طرح شرکت عینان کے اندر یاد رکھو دونوں شریک ایک دوسرے کے وکیل تو ہوتے ہیں البتہ ایک دوسرے کے کفیل نہیں ہوتے دونوں شریک ایک دوسرے کے وکیل تو ہوتے ہیں لیکن کفیل نہیں ہوتے الا یہ کہ کفالت کو الگ سے باقاعدہ ذکر کر دیں کہ ہم دونے ایک دوسرے کے کفیل بھی ہوں گے بات سمجھ میں آگئے تو شرکت عینان میں مال کا برابر ہونا بھی ضروری نہیں اور سارے مال کے اندر بھی شرکت ضروری نہیں اور شرکت عینان میں دونوں شریک ایک دوسرے کے صرف وکیل ہوتے ہیں کفیر نہیں ہوتے اللہ یہ کہ وہ کفالت کو باقاعدہ ذکر کر دیں تو دیکھئے بھئی کتاب پر طالع صاحبِ قدوری فرماتے ہیں اما شرکت العنانی تو شرکتِ عنان جو ہے فَتَنْعَاقِدُ عَلَى الْوَقَالَتِ دُونَ الْكَفَالَتِ تو یہ وقالت پر منعقد ہوتی ہے نہ کہ کفالت پر وَهِيَ عَنِيَشْ تَرِكَ سْنَانِ اور وہ یہ کہ دو آدمی شریک ہو جائیں فِي نَوْعِ بَزِّن بَزْزُن بَا یاد رکھو یہ کپڑے کو کہتے ہیں زا مشدد ہے بَز یہ کپڑے کو کہتے ہیں اور کپڑے بیچنے والے کو عربی میں بزاز کہتے ہیں بھئی تو دو آدمی شرکت کر لیتے ہیں مثلا پانچ لاکھ آپ نے ملائے اور پانچ لاکھ عمر نے ملائے اور آپ دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کپڑے کی تجارت کریں گے یا آپ دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم دونوں گندم کی تجارت کریں گے تو اس کے اندر دونوں کی مرضی ہے بعض اوقات ایک خاص قسم کی تجارت کرتے ہیں اور بعض اوقات عام تجارتوں پر یہ عقد کر لیا جاتا ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک کو اختیار ہوتا ہے وہ جو بھی تجارت کرنا چاہے چاہے کپڑے کی ہو چاہے گندم کی ہو چاہے سامان وغیرہ کی ہو جو بھی تجارت کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے معلوم ہوا شرکتِ عینان عام بھی ہو سکتی ہے اور خاص بھی عام ہونے کا کیا معنی یعنی کسی قسم کی تجارت کی قید نہیں ہوتی دونوں شریک عام تجارتوں کے اندر عقد کر لیتے ہیں کہ جس کا جو دل چاہے وہ تجارت کرے لیکن نفع کے اندر دونوں شریک ہوں گے تو یہ ہے شرکتِ عینان جو عام ہے اور ایک شرکتِ عینان خاص ہے جو خاص قسم کی تجارت میں کی جائے کہ دونوں کپڑے کی تجارت کریں گے یا دونوں غلے کی تجارت کریں گے تو کہتے ہیں وحیہ اور شرکتِ عینان وہ یہ ہے اینیش طریقہ سنانی کہ دو آدمی شریک ہو جائیں فی نوع بزن ایک قسم کے کپڑے میں او طعامن میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عربی زبان میں طعام جو ہے وہ گندم کو کہتے ہیں تو فقہ کی کتابوں میں جہاں بھی طعام کا لفظ آئے اس سے عموماً یہ گندم ہی مراد ہوتی ہے اور وہ کھانا جو ہم کھاتے ہیں جو روزانہ تیار کیا جاتا ہے اور کھایا جاتا ہے اس کو بھی طعام کہتے ہیں لیکن اگر اس طعام سے وہ روزانہ کھایا جانے والا کھانا مراد ہوگا تو وہاں پھر فقہہ اس کی تصریح کرتے ہیں تو فقہ کی کتابوں میں عام طعام کا لفظ آئے تو اسے گندم مراد لیتے ہیں تو کہتے ہیں اور وہ یہ کہ دو افراد آپس میں شریک ہو جائیں ایک قسم کے کپڑے کے اندر یا گندم کے اندر کہ اس کی تجارت کریں گے یا دو آدمی آپس میں شرکت کر لیتے ہیں عام تجارتوں کے اندر کہ دونوں کو اجازت ہے جس چیز کی بھی تجارت کرنا چاہے کر سکتا ہے کہتے ہیں یا دونوں شرکت کر لیتے ہیں عام تجارتوں کے اندر اور کفالت کو وہ ذکر نہیں کرتے عقد کے اندر کفالت کو ذکر نہیں کرتے ہاں اگر وہ کفالت کو تیہ کر لیتے ہیں کہ ہر ایک دوسرے کا وکیل بھی ہوگا اور کفیل بھی ہوگا پھر دونوں ایک دوسرے کے کفیل بھی ہوں گے بھئی سوال پیدا ہوتا ہے کہ شرکت عینان کے اندر وکالت کو ذکر نہ کیا جائے پھر بھی ہر شریک دوسرے کا وکیل ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہے کہتے ہیں وجہ یہ تاکہ مقصود ثابت ہو سکے اور شرکت کا مقصد کیا ہے نفع کے اندر شرکت اور نفع کے اندر شرکت تب ہی ہو سکتی ہے جب ہر ایک دوسرے کا وکیل ہوگا دونوں شریک جو بھی بیع شیرہ کریں جب اس کے اندر وہ دوسرے کا وکیل بھی ہوگا تو زمان بھی دونوں پر آئے گا اور نفع میں بھی دونوں شریک ہوں گے تو کہتے ہیں وَنْعِقَادُهُ عَلَى الْوَقَالَتِ اور شرکت عینان کا وکالت پر منعقد ہونا لِتَحَقُقِ مَقْصُودِهِ تاکہ اس عقد کا مقصود جو ہے وہ ثابت ہو جائے کما بینا ہو جیسے کہ ہم نے بیان کر دیا کہ یہاں مقصد جو ہے وہ نفع کے اندر شرکت ہے بھئی وَلَا يَنْعَقِدُ عَلَى الْكَفَالَتِ اور یہ شرکت جو ہے کفالت پر منعقد نہیں ہوتی یہ شرکت کفالت پر منعقد نہیں ہوتی یعنی جب ذکر نہ کیا جائے توجہ ہے اگر ذکر کریں گے پھر تو دونے ایک دوسرے کے کفیل بھی بن جائیں گے پھر ہر ایک سے دین کا مطالبہ ہو سکتا ہے لیکن اگر کفالت کو وہ ذکر نہیں کرتے تو پھر کفالت پر یہ شرکت عینان منعقد نہیں دونے ایک دوسرے کے کفیل نہیں ہیں بھئی تو کہتے ہیں وَلَا يَنْعَقِدُ عَلَى الْكَفَالَتِ اور یہ شرکت عینان کفالت پر منعقد نہیں ہوتی بھئی یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں یہاں صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ یہ عینان کا لفظ ععراز سے مشتق ہے لِأَنَّ اللَّفْزَ اس لئے کیونکہ یہ والا لفظ جو ہے یعنی عینان جو ہے مشتق من الععراز یہ ععراز سے مشتق ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ عینان کا مادہ جو ہے عین نون نون ہے اور ععراز کا مادہ جو ہے عین راززاد ہے تو دونوں کا مادہ ہی الگ ہے پھر مشتق ہونے کا کیا معنی تو شارحین جواب دیتے ہیں کہ مراد معنوی اشتقاق ہے یعنی معنی کے اعتبار سے یہ عینان مشتق ہے ععراز سے یعنی دونوں کا معنی ایک ہے جو عینان کا معنی ہے وہی ععراز کا بھی معنی ہے تو یہ عینان معنی کے اعتبار سے ععراز سے مشتق ہے اب ععراز کا کیا معنی ہے یہ اچھی طرح سمجھ لو یاد رکھو اعرازہ یعرزو اعرازن جب اس کا صلح عن آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے رخ پھیرنا رخ گردانی کرنا اعرازہ زیدن زید نے اعراز کیا عمر سے زید نے عمر سے اعراز کیا ہے یعنی اسے رخ پھیر لیا توجہ ہے تو اعرازہ کا معنی رخ پھیرنے کے ہیں اعراز کرنے کے ہیں جب اس کا صلح عن آ رہا ہو اسی طرح یاد رکھو عَنَّا يَعِنُّو عَنَّا يَعِنُّو عَنَّا وَعُنُونَن اس کا معنی بھی ہوتا ہے اعراز کرنا اور رخ پھیرنا جب اس کا صلح عن آئے عَنَّا زیدن زید نے اعراز کیا عَنْ عَمْرٍ کس سے؟ عمر سے تو عَعْرَزَ زَيْدٌ عَنْ عَمْرٍ اور عَنَّا زَيْدٌ عَنْ عَمْرٍ دونوں کا معنی ایک ہی ہے عَنَّا زَيْدٌ عَنْ عَمْرٍ کیا معنی؟ زید نے عمر سے اعراز کیا اور عَعْرَزَ زَيْدٌ عَنْ عَمْرٍ اس کا بھی کیا معنی ہے؟ زید نے عمر سے اعراز کیا تو عَعْرَزَ کا صلح جب عَنْ آئے تو اس کا معنی بھی اعراز کرنا اور عنہ کا سلہ جب عنہ آئے تو اس کا معنی بھی اعراض کرنا اور اسی طرح یاد رکھو اعراضہ کا ایک معنی ہے ظاہر ہونا اعراضہ کا ایک معنی کیا ہے ظاہر ہونا اسی طرح عنہ کا ایک معنی بھی ہے ظاہر ہونا تو اعراضہ کے دو معنی میں نے ذکر کر دیئے اعراضہ عنہ ہو تو معنی ہے اعراض کرنا اور صرف اعراضہ ہو تو اس کا معنی ہے ظاہر ہونا اور اسی طرح عنہ ہے عَنَّا عَنْهُ اس کا معنی ہے اعراض کرنا اور صرف عَنَّا ہو تو اس کا معنی ہے ظاہر ہونا توجہ ہے تو یہاں پر صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ یہ عینان اعراض سے مشتق ہے یعنی جیسے اعراض کا معنی ہے ظاہر ہونا عینان کا معنی بھی ظاہر ہونا ہے کس طرح ظاہر ہونا بھئی شرکتِ عینان میں دو آدمی آپس میں عقدِ شرکت کرتے ہیں مثلا زید اور عمر یہ دو آدمی آپس میں عقدِ شرکت کرتے ہیں تو زید کی بھی یہ رائے بنی کہ مجھے عمر سے شرکت کرنی چاہیے اور عمر کی بھی یہ رائے بنی کہ مجھے زید کے ساتھ شرکت کرنی چاہیے تو دونوں کی یہ رائے بنی یعنی دونوں کے لیے یہ بات ظاہر ہوئی کہ مجھے شرکت کرنی چاہیے اور ظاہر ہونے کو کیا کہتے ہیں عربی میں عَنَّا لَهُ اس کے لیے یہ بات ظاہر ہوئی ابھی میں نے بتایا عنہ اور عرضہ کا ایک معنی کیا ہے ظاہر ہونا تو زید اور عمر دونوں نے شرکت کی ہے معلوم ہوا دونوں کے لیے یہ بات ظاہر ہوئی دونوں کی یہ رائے بنی دونوں کا یہ خیال بنا کہ ہمیں آپس میں شرکت کرنی چاہیے اور رائے بننا اور خیال بننا اس کے لیے عربی میں کیا لام سے استعمال ہوتا ہے عنہ له یعنی ظاہر ہونا اور اسی طرح عرضہ کا بھی ایک معنی کیا ہے ظاہر ہونا توجہ ہے تو معلوم ہوا یہ عینان مشتق ہے اعراض سے جس طرح اعراض کا معنی ظاہر ہونا ہے اسی طرح عنا لہو کا بھی کیا معنی ہے ظاہر ہونا تو کہتے ہیں لئے ان اللفظہ مشتق من العراض اس لئے کیونکہ یہ لفظ عینان مشتق ہے اعراض سے یقال عنا لہو عربی میں کہا جاتا ہے عنا لہو اعراضہ یعنی اس کے لئے یہ بات ظاہر ہوئی اس کی رائے بنی وَحَاذَا لَا يُنْبِعُ عَنِ الْكَفَالَتِ اور یہ لفظ جو ہے یہ کفالت کی خبر نہیں دیتا عینان کا کیا معنی ہے ظاہر ہونا رائے بننا اس میں تو کہیں کفالت والا معنی نہیں مفاوضہ کے اندر کفالت والا معنی تھا بھئی کس طرح تھا بھئی مفاوضہ کا معنی ہے مساوات اور برابری اور برابری تب ہی ہو سکتی ہے کہ ایک چیز کا مطالبہ ایک شریک سے ہو سکتا ہے تو دوسرے سے بھی اس کا مطالبہ ہو اگر دوسرے سے اس کا مطالبہ نہیں ہو سکتا پھر تو مفاوضہ نہیں پھر تو مساوات نہیں بھئی توجہ ہے تو مفاوضہ کا کیا معنی تھا مساوات اور مساوات تب ہی ہو سکتی تھی جب ایک مال کا مطالبہ دونوں سے ہو سکے بھئی تو اس لئے وہاں کفالت کا معنی بھی تھا لیکن یہاں پر عینان کا معنی تو صرف ظاہر ہونے کے ہے تو یہ لفظ کفالت کا تقاضہ نہیں کرتا جب یہ لفظ کفالت کا تقاضہ نہیں کرتا تو کفالت کے لئے کوئی اور دلیل چاہیے مثلا دونوں آپ اس میں تیک کر لیتے ہیں کہ ہم شرکت عینان کر رہے ہیں لیکن ایک دوسرے کے کفیل بھی ہوں گے تو دیکھو اب انہوں نے الک کفالت کو ذکر کر دیا خود لفظ سے کفالت ثابت نہیں ہوئی توجہ ہے تو معلوم ہوا شرکت عینان کے اندر عینان کا لفظ وہ کفالت کا تقاضہ نہیں کر رہا اور کفالت کے ثابت ہونے کی دوئی صورتیں تھیں یا تو لفظ سے کفالت ثابت ہو یا کسی اور دلیل سے کیا ہو کفالت ثابت ہو اور کوئی دلیل تو یہاں ہے نہیں صرف لفظ ہی ہے اور لفظ سے تو کفالت ثابت نہیں ہو رہی لیکن اگر اور دلیل موجود ہے دونوں نے آپ اس میں تیک کر لیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے زامن بھی ہوں گے تو پھر کفالت بھی آ جائے گی لیکن وہ کفالت اس لفظ عینان کی وجہ سے نہیں آئی بلکہ اس الگ دلیل کی وجہ سے آئی کہ دونوں نے اس کو الگ آپس میں تیک کر لیا بھئی بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وَحَادَ لَا يُمْبِعَنِ الْكَفَالَتِ اور یہ لفظ عینان جو ہے یہ کفالت کی خبر نہیں دیتا وَحُکْمُ تَصَرُّفِ لَا يَسْبُطُ بِخِلَافِ مُقْتَزَى اللَّفْزِ اور کسی تصرف کا حکام وہ لفظ کے مُقْتَزَى کے خلاف ثابت نہیں ہو سکتا بھئی لفظ ایک چیز کا تقاذہ کرے گا وہی تصرف ثابت ہو سکتا ہے لفظ جس کا تقاذہ ہی نہیں کر رہا وہ لفظ سے وہ ثابت بھی نہیں ہو سکتا لفظ سے وہ ثابت بھی نہیں ہو سکتا مثلا مفاوضہ کس چیز کا تقاذہ کر رہا تھا برابری کا اور برابری کیا چاہتی ہے کہ دونوں تصرف میں برابر ہوں اور نیز مطالبے کے اندر بھی دونوں کیا ہوں برابر ہوں ایک سے مال کا مطالبہ ہو سکتا ہے تو دوسرے سے بھی مال کا مطالبہ ہو سکتا ہے تو وہاں وہ لفظ ہی لفظ ہی برابری کا تقاضہ کر رہا تھا اور عینان کا لفظ جو ہے یہ تو برابری کا تقاضہ نہیں کر رہا تو لہٰذا لفظ کے ذریعے ایسی چیز کو نہیں ثابت کیا جا سکتا ہے جس کا لفظ تقاضہ ہی نہیں کر رہا لفظ سے صرف اسی چیز کو ثابت کیا جا سکتا ہے جس کا لفظ تقاضہ کر رہا ہو بھئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وہ حکم التصرفی اور تصرف کا جو حکم ہے لا يسبتو وہ ثابت نہیں ہوتا بخلاف مقتز اللفظی لفظ کے مقتزہ کے خلاف تصرف کا حکم لفظ کے مقتزہ کے خلاف ثابت نہیں ہو سکتا یعنی لفظ سے وہی چیز ثابت ہوگی جس کا لفظ تقاضہ کر رہا ہے کوئی اور چیز ثابت کرنی ہے تو اس کے لئے الگ دلیل چاہیے لفظ کے مقتزہ سے آپ اسے ثابت نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں وہ حکم التصرفی لا يسبتو بخلاف مقتز اللفظی اور تصرف کا حکم جو ہے لفظ کے مقتزہ کے خلاف ثابت نہیں ہو سکتا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے وَيَسِخُتَفَا ذُلُفِ الْمَالِ اور مال کے اندر کمی بیشی صحیح ہے بھئی شرکت عینان کرنے والوں کا مال برابر ہونا ضروری نہیں یعنی وہ مال جس پر آپس میں شرکت کر رہے ہیں اس مال کا برابر ہونا ضروری نہیں مثلا زید سو درہم ملاتا ہے تو عمر بھی سو درہم ہی ملائے اور اس پر عقد شرکت کریں یہ ضروری نہیں بلکہ مال کے اندر کمی بیشی بھی جائز ہے مثلا عمر کی طرف سے سو درہم ہیں اور زید کی طرف سے دو سو درہم ہیں اور اس پر وہ عقد شرکت کر لیتے ہیں یعنی زید کا مال عمر سے دگنا ہے تو اس پر بھی شرکت کر سکتے ہیں یعنی مال کا برابر ہونا ضروری نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَيَسِحُ تَفَاظُلُ فِي الْمَالِ اور صحیح ہے کمی بیشی فی المال اس مال کے اندر یعنی وہ مال جس کے اندر شرکت کی جا رہی ہے اس میں کمی بیشی صحیح ہے تو کہتے ہیں وَيَسِحُ تَفَاظُلُ فِي الْمَالِ اور مال کے اندر کمی بیشی صحیح ہے لِلْحَاجَتِ إِلَيْهِ اس کی حاجت ہونے کی وجہ سے وجہ یہ کہ اس کی حاجت پیش آتی ہے بعض اوقات ایک انسان جو ہے وہ کم مال کے اندر شرکت کرنا چاہتا ہے اور بعض اوقات زیادہ مال کے ساتھ وہ شرکت کرنا چاہتا ہے تو ضرورت اور حاجت کی وجہ سے مال کی کمی بیشی ہو پھر بھی شرکتِ عِنان جائز ہے بھئی یہ معنی ہے وَيَسِحُ تَفَاظُلُ فِي الْمَالِ اور مال کے اندر کمی بیشی صحیح ہے لِلْحَاجَتِ إِلَيْهِ اس کی حاجت ہونے کی وجہ سے وَلَيْسَ مِن قَزِيَّةِ اللَّفْزِ الْمُسَاوَاتُ اور اس لفظ کے قضیے میں سے برابری نہیں ہے قضیہ کا ویسے معنی ہوتا ہے فیصلہ اور معاملہ قضیت ان کا کیا معنی ہے معاملہ اور فیصلہ لیکن یہاں اس سے مراد ہے مقتضا جس کا لفظ تقاضہ کرے بھئی کہتے ہیں وَلَيْسَ مِن قَزِيَّةِ اللَّفْزِ اور لفظ کے مقتضا میں سے نہیں ہے المُسَاوَاتُ برابری لفظ یہاں برابری کا تقاضہ نہیں کرتا لہذا دونوں کا مال برابر ہونا ضروری نہیں ہے یہ معنی ہے وَلَيْسَ مِن قَزِيَّةِ اللَّفْزِ الْمُسَاوَاتُ اور لفظ کے مقتضا میں سے مُسَاوَاتُ اور برابری نہیں ہے وَيَسِحُ اَن يَتَسَاوَيَا فِي الْمَالِ وَيَتَفَاضَ لَا فِي الْرِبْحِ بھئی ادھر دیکھئے دو آدمیوں نے آپس میں عقد شرکت کر لیا ایک نے بھی پانچ لاکھ روپے ملائے ہیں اور دوسرے نے بھی پانچ لاکھ روپے ملائے ہیں تو جب مال برابر ہو تو کیا نفع میں بھی برابری ضروری ہے یا نفع میں کمی بیشی مقرر کی جا سکتی ہے تو یاد رکھو عِندَ الْأَحْنَافِ نفع کے اندر کمی بیشی جائز ہے نفع کے اندر کمی بیشی جائز زید کا مال بھی پانچ لاک عمر کا مال بھی پانچ لاک ہے لیکن زید کہتا ہے کہ نفع کے اندر میرا حصہ ستر فیصد ہوگا اور عمر کا حصہ صرف تیس فیصد ہوگا اور اس پر دونوں عقد شرکت کر لیتے ہیں اب دونوں کا مال اگرچہ برابر ہے لیکن نفع دونوں کا برابر مقرر نہیں کہ پھر بھی یہ عقد شرکت جائز ہے پھر بھی یہ عقد شرکت جائز ہے جبکہ آگے آپ کو بتلائیں گے کہ امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں نفع جو ہے وہ مال کے بقدر ہوگا اگر دونوں کا مال آدھا آدھا ہے تو نفع بھی آدھا آدھا ہی تقسیم کرنا پڑے گا نفع کے اندر کمی بیشی جائز نہیں ہے جبکہ عیندل احناف مال بے شک برابر ہو پھر بھی نفع میں کمی بیشی مقرر کرنا جائز ہے البتہ یاد رکھو نفع میں تو کمی بیشی مقرر کر لیں گے لیکن اگر نقصان ہوا تو جتنا مال اتنا ہی نقصان ہوگا مال دونوں کا آدھا آدھا ہے اور زید کا نفع ستر فیصد ہے اور عمر کا نفع تیس فیصد ہے لیکن نقصان اگر ہوا تو نقصان دونوں پر برابر تقسیم ہوگا کیونکہ مال آدھا آدھا ہے بھئی تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا جہاں بھی شرکت والے عقد ہوں گے جب بھی نقصان ہوا تو نقصان مال کے بقدر ہوگا نقصان؟ مال کے بقدر ہوگا اگر آدھا آدھا مال ہے تو نقصان بھی آدھا آدھا اور اگر زید کا مال جو ہے مثلاً دس لاکھ ہے اور عمر کا مال صرف پانچ لاکھ ہے تو نقصان کے اندر بھی زید کا حصہ دگنا ہوگا عمر سے کیونکہ زید کا مال دگنا ہے تو نقصان کے اندر بھی اس کا حصہ دگنا ہوگا بات سمجھ میں آگئی تو یہ بہت قیمتی ذابطہ ہے یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ شرکت کے اندر نفع کے اندر تو کمی بیشی مقرر کی جا سکتی ہے لیکن نقصان جو ہے ہمیشہ مال کے بقدر ہوگا تو کہتے ہیں وَيَسِحُ اَنْ يَتَسَا وَيَا فِي الْمَالِ اور صحیح ہے کہ دونوں شریک آپ اس میں مال کے اندر برابر ہوں وَيَتَفَازَ لَا فِي الْرِبْحِ اور نفع کے اندر کمی بیشی کریں مال کے اندر برابری ہو اور نفع کے اندر کمی بیشی کریں یہ صحیح ہے وَقَالَ زُفَرُ وَشَافِعِيُّ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى اور امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں لا يجوزو یہ جائز نہیں مال میں برابری ہو اور نفع میں کمی بیشی ہو یہ جائز نہیں بلکہ نفع بھی اتنا ہی ہوگا جتنا مال ہے بھئی تو کہتے ہیں امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں لا يجوزو کہ نفع میں کمی بیشی جائز نہیں ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر نفع میں کمی بیشی کی جائے گی تو اس میں تو ربح مالم یزمن کی خرابی لازم آئے گی زید نے بھی پانچ لاکھ روپے ملائے ہیں عمر نے بھی پانچ لاکھ روپے ملائے ہیں تو زید کو اگر آپ ستر فیصد نفع دیں گے تو پچاس فیصد تو زید کا حق بنتا ہے کیونکہ اس کا مال بھی پچاس فیصد ہے اور یہ جو بیس فیصد آپ زائد زید کو دے رہے ہیں یہ ربح مالم یزمن ہے یہ تو عمر کے مال کا نفع ہے اور عمر کے مال کا زمان عمر پر آئے گا تو نفع بھی عمر ہی کو ملنا چاہیے زید کو یہ نفع نہیں مل سکتا کیونکہ نفع تو زمان کے بدلے ہوتا ہے اور یہ جو پچاس فیصد سے زائد مال ہے اس کے اندر تو زید پر زمان نہیں تو اس میں زید کا نفع بھی نہیں ہوگا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ نفع کے اندر کمی بیشی جو ہے یہ پہنچا دیتی ہے ربح مالم یزمن تک اور وہ جائز نہیں اس لئے کیونکہ دونوں کا مال جب آدھا آدھا ہے اور نفع کے تین حصے ہیں مثلا زید اور عمر نے اپنے شرکت کر لیا دونوں کا مال تو آدھا آدھا ہے پانچ لاک زید کے ہیں پانچ لاک عمر کے ہیں لیکن زید کہتا ہے کہ نفع جو بھی آئے گا اس نفع کے تین حصے کریں گے دو حصے میرے ہوں گے اور ایک حصہ تمہارا ہوگا تو مال آدھا آدھا اور نفع کے تین حصے تو اس میں کیا خرابی لازم آئے گی ربح مالم یزمن امام شافعی اور امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک اس لئے کیونکہ مال جب وہ آدھا آدھا ہے اور نفع کے تین حصے ہیں تو زیادتی والا يستحقها بلا زمان وہ اس زیادتی کا مستحق ہو جائے گا بغیر زمان کے وہ اس زائد نفع کا مستحق ہو جائے گا بغیر زمان کے اس لئے کیونکہ زمان تو راس المال کے بقدر آتا ہے نقصان تو راس المال کے بقدر آتا ہے چنانچہ اس لئے یاد رکھو بیعہ کے اندر آپ نے پڑا ہوگا کہ جب تک انسان مبعے پر قبضہ نہ کر لے تب تک اس کے لئے وہ مبعہ آگے بیچنا جائز نہیں ہے ورہی ہے کہ جب کوئی چیز آپ کے قبضے میں آ جاتی ہے تو اب وہ آپ کے زمان میں آ گئی اب اگر وہ چیز ہلاک ہوئی تو آپ کا اپنا مال ضائع ہوگا اور جب تک آپ نے ایک چیز پر قبضہ نہیں کیا تو چیز آپ کے زمان میں نہیں جب آپ کے زمان میں نہیں تو آپ اسے آگے بھی نہیں بیچ سکتے تو بات چل رہی تھی شرکت عینان کی امام زفر اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شرکت عینان کے اندر اگر مال برابر ہے تو نفع بھی برابر ہوگا اور اگر نفع میں کمی بیشی کریں گے تو ربخ مال امیزمن کی خرابی لازم آئی گی اور یہ جائز نہیں تو ایک دلیل یہ تھی امام زفر اور امام شافعی رحمہ اللہ کی نیز وہ فرماتے ہیں کہتے ہیں جو نفع کے اندر دونوں کی شرکت آتی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اصل یعنی سرمائے میں دونوں کی شرکت ہے اور سرمائے کے اندر جب دونوں کی شرکت آدھی آدھی ہے تو اسی سرمائے سے جو آگے نفع حاصل ہوا اس کے اندر بھی شرکت آدھی آدھی ہوگی کیونکہ نفع یہ فرہ ہے اصل یعنی سرمائے کے اصل کیا ہے سرمائے جب سرمائے آدھا آدھا ہے زید کی طرف سے بھی پانچ لاکھ ہے عمر کی طرف سے بھی پانچ لاکھ ہے تو جو اس میں زیادتی ہوئی یعنی جو نفع آیا وہ نفع فرہ ہے کہ اس کے اصل یعنی سرمایہ کی توجہ ہے پھر سنو یہ جو سرمایہ ہے دونوں نے مال ملایا ہے یہ ہے اصل سرمایہ اور نفع جو ہے وہ زیادتی ہے یعنی وہ فرہ ہے جیسے ایک درخت کی جڑے اور تنہ ہے اور آگے اسے شاخیں نکلتی ہیں تو جڑے اور تنہ ہوگا تو آگے شاخیں بھی نکلیں گی اگر جڑے اور تنہ ہی نہیں تو آگے شاخیں بھی نہیں نکل سکتی تو یہ نفع جو ہے یہ فرہ ہے یہ شاخ ہے کس چیز کی اصل یعنی سرمایہ کی یہ اصل اور سرمایہ کی شاخ ہے اور اصل کے اندر دونوں کا حصہ نصف نصف ہے تو شاخ کے اندر بھی یعنی نفع کے اندر بھی دونوں کا حصہ نصف نصف ہوگا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں ولی اَنَّا شِرْكَتَ عِنْدَهُمَا فِي الْرِبْحِ اس لیے کیونکہ یہ جو شرکت ہے دونوں کے نزدیک نفع کے اندر لشرکتن فی الاصلی یہ اصل یعنی سرمایہ میں شرکت کی وجہ سے ہے نفع میں جو شرکت آ رہی ہے وہ کیوں آ رہی ہے اصل یعنی سرمایہ میں شرکت کی وجہ سے آ رہی ہے اگر سرمایہ میں شرکت نہ ہوتی تو نفع میں بھی شرکت نہ ہوتی بھئی تو کہتے ہیں ولی اَنَّا شِرْكَتَ عِنْدَهُمَا فِي الْرِبْحِ اس لیے کیونکہ دونوں کے نزدیک نفع کے اندر جو شرکت ہے لشرکتن فی الاصلی وہ اصل یعنی سرمایہ میں شرکت کی وجہ سے ہے وَلِهَادَ آئیَشْتَ رِطَانِ الْخَلْطَ اور اس لیے دونوں ملانے کی شرط لگاتے ہیں یاد رکھو امام شافعی اور امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک شرکت کے اندر مال کا ملانا شرط ہے زید کا حصہ بھی پانچ لاکھ امر کا حصہ بھی پانچ لاکھ ہمارے نزدیک دونوں کا مال ملانا شرط نہیں دونوں نے آپس میں عقد شرکت کر لیا تو یہ عقد کافی ہے یہ عقد کافی ہے چاہے دونوں کا مال ان کے اپنے پاس ہی ہے لیکن اسی کے اندر وہ تجارت کر رہے ہیں جب عقد کر لیا ہے تو نفع کے اندر دونوں شریک ہوں گے زید اپنے مال سے جو نفع کمارہا ہے اس میں عمر کا بھی حصہ ہوگا اور عمر اپنے مال کے ذریعے تجارت کر رہا ہے اس کے اندر زید کا بھی حصہ ہوگا کیونکہ دونوں نے عقد کر لیا جب عقد کر لیا دونوں دوسرے کے وکیل بن گئے اب زید جو بھی چیز خریدے گا یا بیچے گا تو وہ اس میں نصف عقد اس نے اپنے لیے کیا ہے اور نصف عقد کس کے لیے کیا ہے شریک کے لیے کیونکہ اس کی طرف سے وکیل بھی ہے بھئی تو لہذا جب ہر ایک اپنے تصارف میں دوسرے کی طرف سے وکیل بھی ہے تو پھر وہاں اس معاقل پر زمان بھی آتا ہے تو نفع کے اندر بھی اس کا حصہ آئے گا بھئی جبکہ امام زفر اور امام شافعی رحمم اللہ فرماتے ہیں کہ جو نفع ہوتا ہے یہ فرع ہے اصل کی اصل میں شرکت ہے تو فرع یعنی نفع میں بھی شرکت ہوگی لہذا وہ فرماتے ہیں کہ اصل کا بھی ملانا ضروری ہے زید اور عمر دونوں اپنے اپنے پانچ لاکھ روپے ملا دیں گے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ کونسا مال کس کا ہے بھئی کہ کونسا مال کس کا ہے اس طریقے سے ملانا ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں اگر ایک کی طرف سے درہم ہیں اور دوسرے کی طرف سے دینار ہیں اور دونوں نے اس کو ملا دیا تو بھی یوں سمجھو نہیں ملایا کیونکہ درہم اور دینار ایک دوسرے سے الگ پہچانے جائیں گے یعنی پہچانے جائیں گے درہم اور دینار تو ایک دوسرے سے الگ پہچانے جائیں گے تو یوں سمجھو دونوں ملے ہی نہیں حالانکہ ملانا تو شرط ہے ان کے نزدیک ان کے نزدیک رسول مال کا ملانا شرط ہے اس طریقے پر کہ پہچان ہی نہ ہو سکے کہ کس کا مال کون سا ہے یا اسی طرح وہ فرماتے ہیں آگے صاحبِ ہدایے بھی ذکر فرمائیں گے ایک کی طرف سے سفید درہم ہیں یعنی نئے درہم ہیں اور دوسرے کی طرف سے کالے درہم ہیں یعنی پرانے درہم ہیں تو اب بھی اگر دونوں کو ملائیں گے تو یہ شرکت صحیح نہیں ان کے نزدیک کیونکہ دونوں کا مال پہچانا جا رہا ہے دونوں نے ملا دیا ہے پھر بھی الگ کرنا چاہیں تو آرام سے الگ کر لیں گے کیونکہ دونوں کے درہم الگ الگ قسم کے ہیں ایک کے درہم بالکل سفید چمکدار ہیں دوسرے کے درہم پرانے اور میلے اور کالے ہیں بات سمجھ میں آگئے تو امام زفر اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو نفع ہے یہ اصل کی یعنی سرمائے کی فرہ ہے اور اصل کے اندر شرکت ہے اس لئے نفع کے اندر بھی شرکت ہوگی چنانچہ اس لئے فرماتے ہیں کہ اصل کو ملانا ضروری ہے زید اور عمر کا دونوں پیسوں کو ملانا ضروری ہے تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ امام زفر اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نفع کے اندر جو شرکت ہے لشرکت فی الاصل وہ اصل کے اندر شرکت کی وجہ سے ہے اور اس لئے دونوں ملانے کی شرط لگاتے ہیں کہ دونوں مالوں کو ملائے جائے گا اگر دونوں مالوں کو ملائے نہیں یا ملائے تو ہے لیکن وہ ملے نہیں ایک کے درہم ایک کے دینار ہیں تو شرکت ہی صحیح نہیں ہے تو کہتے ہیں اور اس لئے دونوں جو ہیں خلط کی یعنی ملانے کی شرط لگاتے ہیں تو یہ مال کا نفع بھی نمائے اعیان کے درجے میں ہو گیا بھئی بعض اوقات بعض چیزوں میں افضائش آتی ہے وہ بڑھ جاتی ہیں مثلا آپ کے پاس بکریاں ہیں پچاس بکریاں ہیں تو سال بھر کے دوران مثلا انہیں نے پانچ دس بچے دے دیئے تو اب دیکھو اصل مال تھی بکریاں لیکن اب ان میں افضائش آ گئی بڑھوتری آ گئی ان کی تعداد بڑھ گئی انہوں نے بچے دے دیئے تو جو اصل کا مالک ہوتا ہے وہ بڑھوتری اور افضائش کا بھی وہی مالک ہوتا ہے تو جس کی بکریاں تھیں یہ بکریوں کے بچے بھی اسی کے ہیں تو امام شافع اور امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں جس طرح عین کے اندر زیادتی آ جائے کس کے اندر عین جیسے مثلا بکری تھی اور اس میں کیا آ گئی زیادتی کہ اس نے بچہ دے دیا تو امام زفر اور امام شافع رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے عین کے اندر زیادتی آتی ہے تو جس کی عین ہوتی ہے اسی کے وہ بچے ہوتے ہیں اسی طرح یہاں پر بھی دونوں نے سرمایہ ملایا ہے جب سرمایہ دونوں کا ہے تو نفع بھی دونوں کا ہوگا اس میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی معلوم ہوا امام زفر اور امام شافع رحم اللہ کے نزدیک شرکت کے اندر جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ اسی طرح ہے جیسے عین کے اندر نمہ آ جائے بڑھوتری اور افضائش آ جائے تو کہتے ہیں نمہ کہتے ہیں بڑھوتری اور افضائش کو بھئی آعیان جمع ہے عین کی کوئی معین چیز بھئی تو کہتے ہیں فَسَارَ رِبْحُ الْمَالِ تو مال کا نفع ہو گیا بِمَنْزِلَتِ نَمَعِ الْاَعْيَانِ آعیان کی بڑھوتری کے درجے میں فَيَسْتَحِقُ بِقَدْرِ الْمِلْكِ فِي الْأَصْلِ تو لہذا یہ دونوں شریک جو ہیں وہ اس نفع کے مستحق ہوں گے بِقَدْرِ الْمِلْكِ فِي الْأَصْلِ اصل کے اندر جتنی ان کی ملکیت ہے اس کے بقدر یہ دونوں شریک نفع کے مستحق ہوں گے اتنی ہی مقدار جتنی اصل کے اندر دونوں کی ملکیت ہے بھئی تو کہتے ہیں فَيَسْتَحِقُ بِقَدْرِ الْمِلْكِ فِي الْأَصْلِ تو دونوں شریک نفع کے مستحق ہوں گے اصل کے اندر اپنی ملکیت کے بقدر یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اصل سے کیا مراد ہے سرمایہ سرمایہ میں جتنی ملکیت ہے اسی کے بقدر نفع میں بھی شرکت ہوگی بھئی یہ تھی امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ کی دلیل وہ فرماتے ہیں کہ شرکت عینان کے اندر جتنا مال اتنا ہی نفع نفع کے اندر کمی بیشی جائز نہیں کیونکہ اس میں ایک تو ربخ مالم یزمن کی خرابی لازم آئے گی اور دوسرا یہ کہ یہ جو نفع ہوتا ہے یہ اسی سرمایہ کی افضائش اور نمع کے درجے میں ہے تو جس کا جتنا سرمایہ اتنا ہی اس کا نفع بھی اب آگے ہماری دلیل آ رہی ہے ولنا اور ہماری دلیل جو ہے قولہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ آپ نے فرمایا الربح على ما شارتا والوزیعت على قدر المالین یہاں تک ہے حدیث بھئی حضور فرماتے ہیں الربح على ما شارتا کے نفع اسی کے بقدر ہوگا جو دونوں نے شرط لگائی ہے یعنی جتنا دونوں نے تیہ کیا ہے زید اور عمر نے شرکت کر لی تو زید نے کیا شرط لگائی کہ نفع میں میرا حصہ ستر فیصد ہوگا اور تمہارا حصہ تیس فیصد ہوگا تو حدیث میں آتا ہے الربح على ما شارتا کہ نفع اسی کے بقدر ہوگا جتنی دونوں نے شرط لگائی ہے جتنا دونوں نے تیہ کیا ہے مقرر کیا ہے بھئی تو کہتے ہیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں الربح على ما شارتا کہ نفع اسی کے بقدر ہوگا جتنا دونوں نے شرط ٹھہرایا ہے وَلْوَزِعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِي وَزِعَةَ کہتے ہیں نقصان کو وَلْوَزِعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِي اور نقصان جو ہے وہ دونوں مالوں کے بقدر ہوگا یعنی جس کا جتنا مال ہے اس کا اتنا ہی نقصان میں حصہ ہوگا بات سمجھ میں آگئے یہ ہے احناف کا ذابطہ بھئی ہندہ الاحناف نفع میں کمی بیشی جائز ہے جتنا بھی مقرر کر لیں جتنا بھی آپس میں تیہ کر لیں لیکن نقصان مال کے بقدر ہوگا بھئی حدیث کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیجئے الربح على ما شارتا کہ نفع اسی کے بقدر ہوگا جتنے کی وہ شرط ٹھہرا لیں وَلْوَزِعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِي اور نقصان جو ہے خسارہ جو ہے وہ دونوں مالوں کے بقدر ہوگا حدیث یہیں تک ہے بھئی آگے صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَفْسِلِ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر مطلقا فرمایا الربح على ما شارتا کہ نفع اسی کے بقدر ہوگا جتنا دونوں شریک آپس میں تیہ کر لیں جتنا آپس میں وہ دونوں مقرر کر لیں اس حدیث کے اندر حضور علیہ السلام نے یہ ذکر نہیں فرمایا کہ نفع مال کے برابر ہوگا یعنی سرمایے کے اندر جس کا جتنا حصہ ہے نفع کے اندر بھی اس کا اتنا حصہ ہوگا حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا بلکہ مطلقا فرمایا ہے کہ نفع اسی کے بقدر ہوگا جتنا دونوں شریک آپس میں تیہ کر لیں معلوم ہوا نفع کے اندر نفع کے اندر کمی بیشی بھی جائز ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ معنی ہے کہتے ہیں وَلَمْ يَفْسِلِ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق نہیں فرمایا حضور علیہ السلام نے فرق نہیں فرمایا کس چیز میں فرق نہیں فرمایا یہ جو حضور نے فرمایا الربح على ماشرہ تھا نفع اسی کے بقدر ہوگا جتنا دونوں آپس میں شرط ٹھیرالیں تو حضور علیہ السلام نے یہاں پر اس نفع کے مال کے ساتھ برابر ہونے یا نہ ہونے کو ذکر نہیں فرمایا مطلقا فرمایا نفع جتنا بھی آپس میں تیہ کر لیں تو حضور علیہ السلام نے کوئی فرق نہیں فرمایا مال کے برابر یا کم ہونے کے اندر بھئی مطلقاً حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نفع اسی کے بقدر ہوگا جتنا دونوں آپس میں تیہ کر لیں گے معلومہ نفع کے اندر کمی بیشی جائز ہے بھئی آگے دیکھئے وَلِئَنَّ الْرِبْحَكَمَا يُسْتَحَقُ بِالْمَالِ يُسْتَحَقُ بِالْعَمَلِ یہاں سے صاحبِ ہدایہ احناف کی عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں عند الاحناف دونوں شریکوں کا مال اور سرمایہ بے شک برابر ہو پھر بھی نفع کے اندر کمی بیشی جائز ہے اور اس کی وجہ یہ ہے وجہ یہ کہ یہ نفع کا مستحق انسان صرف مال کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ عمل کی وجہ سے بھی نفع کا مستحق ہو جاتا ہے جیسے عقدِ مزاربت ہے عقدِ مزاربت میں مال ایک کا ہے اور عمل دوسرے کا ہے اور نفع دونوں آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں توجہ ہے تو مال ایک کا ہے عمل دوسرے کا ہے اور نفع دونوں تقسیم کر رہے ہیں اب جو صاحبِ عمل ہے جو تجارت کر رہا ہے وہ جو مزارب ہے اس کا تو مال میں کوئی حصہ نہیں لیکن پھر بھی وہ نفع کا مستحق بن رہا ہے معلوم ہوا نفع کا مستحق انسان صرف سرمایہ اور مال کی وجہ سے نہیں بنتا بلکہ کبھی کبار عمل کی وجہ سے بھی نفع کا مستحق بن جاتا ہے اور نی صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ بعض اوقات دو شریکوں میں سے ایک شریک جو ہے وہ تجارت کا زیادہ ماہر ہوتا ہے تو وہ تو کبھی بھی راضی نہیں ہوگا کہ میرا نفع دوسرے شریک کے برابر ہوگا کیونکہ دونوں میں سے مثلا ایک کو تجارت زیادہ نہیں آتی اور ایک تجارت کا زیادہ ماہر ہے تو ظاہر سی بات ہے جو زیادہ ماہر ہے وہ اپنے لیے زیادہ نفع پر ہی راضی ہوگا یا اسی طرح بعض اوقات دونوں میں سے ایک عمل کے اعتبار سے زیادہ ہوتا ہے مثلا دو آدمی آپس میں شریک ہو گئے ایک جو ہے وہ اپنا سارا وقت تجارت کے اندر لگا رہا ہے اور دوسرا اس کے اور بھی کام ہیں اور بھی مشغولیات ہیں وہ اپنا سارا وقت تجارت میں نہیں لگا رہا بلکہ کچھ وقت تجارت میں لگاتا ہے تو ایک شریک کچھ وقت لگا رہا ہے اور دوسرا شریک زیادہ وقت لگا رہا ہے زیادہ کام کر رہا ہے تو زیادہ کام والا تو کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوگا کہ میرا اور دوسرے شریک کا نفع برابر ہو ظاہر سی بات ہے وہ نفع کے اندر بھی زیادہ حصے ہی کا مطالبہ کرے گا تو لہذا لوگوں کو حاجت پیش آتی ہے کہ وہ کمی بیشی کے ساتھ نفع کو آپس میں تہہ کریں تو ضرورت اور حاجت کی وجہ سے نفع کے اندر کمی بیشی جائز ہوگی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں ولی ان الرب حکما يستحق بالمال يستحق بالعمل اور اس لیے کیونکہ نفع جو ہے جیسے اس کا استحقاق مال کی وجہ سے ہوتا ہے يستحق بالعمل اسی طرح نفع کا استحقاق عمل کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کماف المزاربتی جیسے کہ مزاربت کے اندر ہے توجہ ہے امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ کی دلیل اوپر گزری وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نفع کے اندر شرکت آتی ہے یہ اصل سرماعے یعنی مال کے اندر شرکت کی وجہ سے آتی ہے لہذا جس شرک کا جتنا مال ہے نفع کے اندر بھی اس کا اتنا حصہ ہوگا تو صاحبِ ہدایہ نے بتلا دیے کہ نہیں صرف یہ مال کی وجہ سے کوئی شخص نفع کا مستحق نہیں ہوتا بلکہ عمل کی وجہ سے بھی نفع کا مستحق ہو جاتا ہے لہذا مال کے بقدر نفع کا ہونا ضروری نہیں ہے بھئی تو کہتے اس لئے کہ نفع جو ہے جیسے اس کا استحقاق مال کی وجہ سے ہوتا ہے اسی طرح نفع کا استحقاق عمل کی وجہ سے بھی ہوتا ہے جیسے کہ مزاربت کے اندر ہے وَقَدْ يَكُونُ أَحَدُهُمَا أَحْزَقَ وَأَحْدَا اور کبھی کبھار دونوں میں سے جو ہے وہ ایک زیادہ ماہر ہوتا ہے احزق بھئی اس میں تفضیل ہے حازق کا معنی ہے ماہر بھئی آپ بھی پڑھتے رہتے ہیں طبیبِ حازق بھئی ماہر طبیب جو ہے اس کو طبیبِ حازق کہتے ہیں بھئی تو کہتے ہیں وَقَدْ يَكُونُ أَحَدُهُمَا أَحْزَقَ وَأَحْدَا اور کبھی کبھار دونوں شریکوں میں سے ایک جو ہے وہ زیادہ ماہر ہوتا ہے وَأَحْدَا اور زیادہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے یعنی تجارت کو زیادہ سمجھنے والا ہوتا ہے اور اکثر عملہ یا کبھی کبھار دونوں میں سے ایک شریک وہ زیادہ عمل کرنے والا ہوتا ہے وَأَقْوَا اور زیادہ قوی ہوتا ہے تو کہتے ہیں اور کبھی کبھار دونوں شریکوں میں سے ایک جو ہے وہ عمل کے اعتبار سے زیادہ ہوتا ہے وآقوہ اور زیادہ قوی ہوتا ہے فلا یارضا بالمساواتی تو وہ راضی نہیں ہوگا برابری پر تو اس بات پر کبھی بھی راضی نہیں ہوگا کہ نفع کے اندر برابری ہوگی وہ کہے گا بھئی تجارت ساری میں کروں گا تجارت تو میں جانتا ہوں دوسرے کو تو تجارت آتی نہیں ہے لہذا میرا نفع بھی زیادہ ہونا چاہیے یا سارا عمل تو میں کروں گا دوسرا تو تھوڑا سا عمل کرے گا لہذا نفع کے اندر میرا حصہ بھی زیادہ ہونا چاہیے وہ برابری پر کبھی بھی راضی نہیں ہوگا کیونکہ کہتے ہیں فلا یارضا بالمساواتی لہذا وہ شریک برابری پر راضی نہیں ہوگا فمست الحاجت الالتفاضلی تو کمی بیشی کے حاجت پیش آ گئے اور جب حاجت پیش آئے تو شریعت حاجت کی وجہ سے بھی تصرف کی اجازت دے دیتی ہے آگے دیکھئے بخلاف اشترات جميع ربح لآحدہما یہاں سے صاحبِ ہدایہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ دونوں شریکوں میں سے ایک کے لیے سارے نفع کی شرط لگانا یہ جائز نہیں زید اور عمر دونوں نے عقد شرکت کیا اور شرط یہ ٹھہرائی کہ سارے نفع کا مستحق زید ہوگا تو یاد رکھو یہ جائز نہیں ہے تو معترض اعتراض کرتا ہے جس طرح سارے نفع کی شرط کسی ایک شریک کے لیے لگانا جائز نہیں اسی طرح نفع کی زیادتی کی شرط ایک شریک کے لیے لگانا یہ بھی جائز نہیں ہونا چاہیے تو اس کا جواب دیں گے صاحبِ ہدایہ صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی اگر سارے نفع کی شرط ایک شریک کے لیے لگا لی جائے پھر تو شرکت ہی ختم ہو گئی اس عقد کا مقصد ہی یہ تھا کہ نفع کے اندر دونوں شریک ہوں گے صرف ویسے مال کو آپس میں ملانا مقصود نہیں تھا بلکہ مقصد یہ تھا کہ پھر آگے جب تجارت کریں گے تو نفع کے اندر بھی دونوں شریک ہوں گے تو جب نفع کے اندر ہی شرکت نہ رہی تو یہ تو عقدِ شرکت ہی نہ رہا بھئی کیونکہ یہاں تو مقصود ہی کیا تھا نفع کے اندر شرکت بھئی نیز اسی طرح صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ اگر نفع کی شرط کسی ایک شریک کے لیے لگا دی جائے تو مزاربت بھی مزاربت نہیں رہتا وہ قرض یا بزاعت بن جاتا ہے توجہ ہے ایک ہے شرکت شرکت کے اندر مال دونوں کی طرف سے ہوتا ہے عمل بھی دونوں کرتے ہیں اور نفع میں بھی دونوں شریک ہوتے ہیں اگر شرکت کے اندر بھی ایک شریک کے لیے نفع کی شرط لگا دی تو بھی یہ عقدِ شرکت نہ رہا یہاں تو شرکت ہی ختم ہو گئی اور مزاربت کے اندر بھی مال ایک کا ہوتا ہے محنت اور عمل دوسرے کا ہوتا ہے اور نفع کے اندر دونوں شریک ہوتے ہیں تو مزاربت کے اندر بھی اگر نفع کی شرط کسی ایک کے لیے لگا دی جائے تو وہ عقدِ مزاربت رہتا ہی نہیں یا تو وہ قرض بن جاتا ہے یا وہ بزاعت بن جاتا ہے توجہ ہے لہذا اس لیے شرکت کے اندر یا مزاربت کے اندر ایک شریک کے لیے سارے نفع کی شرط لگانا جائز نہیں ہے دیکھئے بھئی کہتے ہیں بخلاف اشترات جمع ربح لآحدہما بخلاف اس کے کہ سارے نفع کی شرط لگا دی جائے دو شریکوں میں سے ایک کے لیے لئنہو یخرج العقد بہی من الشرکتی کیونکہ اس کی وجہ سے تو یہ عقد شرکت سے ہی نکل جاتا ہے یہاں تو شرکت رہی ہی نہیں کیونکہ مقصد ہی کیا تھا نفع کے اندر شرکت اور وہ شرکت تو باقی ہی نہ رہی تو کہتے ہیں لئنہو یخرج العقد بہی من الشرکتی کیونکہ اس کی وجہ سے تو عقد جو ہے وہ شرکت سے ہی نکل جاتا ہے ومن المزاربت ایزن اور مزاربت سے بھی نکل جاتا ہے یعنی اگر مزاربت کے اندر بھی دونوں میں سے ایک کیلئے نفع کی شرط لگا دی تو یہ عقد مزاربت نہ رہے گا یہ قرض یا بزاعت بن جائے گا مثلا زید اور عمر نے آپس میں عقد مزاربت کر لیا زید کا مال ہے اور عمر جو ہے وہ تجارت زیادہ جانتا ہے وہ تجارت کرے گا جس کا مال ہو اس کو کہتے ہیں رب المال بھئی مال والا رب کا کیا معنی والا رب المال یعنی مال والا یاد رکھو یہ عربی کے اندر رب کا لفظ والے کے معنی میں عام استعمال ہوتا ہے اسی طرح یاد رکھو اب کا لفظ ہے اب کا لفظ بھی والا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے اب الخیر اب الخیر کا معنی ہے خیر والا ابو الخیر کا کیا معنی خیر والا ویسے لفظی ترجمہ تو بنتا ہے خیر کا باپ لیکن ابو الخیر خیر والے کو کہتے ہیں اسی طرح ابو شر شر والے کو کہتے ہیں ایک آدمی کا شر بہت زیادہ ہو تو اسے ابو شر کہتے ہیں کہ یہ شر والا آدمی ہے اور ایک آدمی کی خیر زیادہ ہو ہر ایک کو اسے نہا پہنچتا ہے تو اس کو ابو الخیر کہتے ہیں کہ یہ خیر والا ہے بھئی کہ یہ آدمی خیر والا ہے ہر ایک کو اس سے خیر پہنچتی ہے تو رب المال کا معنی ہے مال والا تو مزاربت کے اندر جس کا مال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں رب المال اور دوسرے آدمی کا عمل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مزارب بھئی توجہ ہے تو مزاربت کے اندر بھی نفع کے اندر دونوں شریک ہوتے ہیں مزارب کا بھی حصہ ہوتا ہے اور رب المال کا بھی حصہ ہوتا ہے لیکن مزاربت کے اندر بھی اگر سارا نفع کسی ایک شریک کے لیے متعین کر دیا جائے تو اس صورت میں مزاربت نہیں رہتا یا یہ قرض بن جاتا ہے یا یہ بزاعت بن جاتا ہے مثلا مال زید کا ہے اور عمل عمر کا ہے اور سارا نفع مثلا عمر لے کر جائے گا جو عمل کرنے والا ہے تو یہ تو مزاربت نہ رہی یہ تو قرض بن گیا گویا زید نے عمر کو قرض دے دیا ہے عمر اس کے اندر محنت کر کے نفع کما رہا ہے اور بعد میں زید کا سارا سرمایہ زید کو واپس کر دے گا تو یہ تو قرض بن جائے گا مزاربت رہے گی ہی نہیں جب سارے نفع کی شرط مزارب کے لیے لگا دی اور اسی طرح اگر سارے نفع کی شرط رب المال کے لیے لگا دی جائے تو پھر یہ بزاعت بن جائے گا یاد رکھو بزاعت اسے کہتے ہیں کہ آپ کسی کو اپنا سرمایہ دیتے ہیں تجارت کے لیے اور وہ آپ کے مال سے حاصل ہونے والا سارا نفع آپ کو دے دے تو اس کو کہتے ہیں بزاعت مثلا زید جو ہے وہ غلے کا تاجر ہے اور بڑا تاجر ہے تو آپ زید کو اپنا سرمایہ دے دیتے ہیں کہ میں تو تجارت نہیں کر سکتا تو آپ میرا سرمایہ لے لیجئے اپنے سرمایہ کے ساتھ اسے بھی کاروبار میں لگا دیجئے اور جو بھی میرے مال کا نفع بنتا ہو وہ سارا نفع مجھے دے دیا کریں تو اس کو بزاعت کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں بزاعت کہتے ہیں تو زید دیکھو تجارت کر رہا ہے اس کا اپنا کاروبار کا سلسلہ چل رہا ہے ساتھ اس نے آپ کا مال بھی ملا لیا اور آپ کے مال کا سارا نفع وہ آپ ہی کو دے رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں بزاعت تو بزاعت کا معنی ہے سرمایہ اور پونجی یعنی اپنا مال بطور سرمایہ کے کسی کو دینا تو بات چل رہی تھی مزاربت کے اندر اگر سارے نفع کی شرط جو ہے عمل والے کے لیے لگا دی جائے تو یہ قرض بن جاتا ہے اور اگر سارے نفع کی شرط رب المال کے لیے لگا دی جائے پھر تو یہ بزاعت بن جائے گا سارا مال کس کا زید کا اور وہ کس کو دیا ہے اس نے عمر کو اور عمر اس زید کے سارے مال کا نفع زید ہی کو دے رہا ہے یہ تو مزاربت نہ ہوئی یہ تو بزاعت ہو گئی بات سمجھ میں آگئے تو حاصل کلام یہ اعتراض یہ ہوتا تھا کہ اے صاحبِ ہدایہ اگر شرکت کے اندر سارے نفع کی شرط کسی ایک شرط کے لیے لگا دی جائے تو یہ جائز نہیں تو جب سارے نفع کی شرط ایک شرط کے لیے جائز نہیں ہے تو زائد نفع کی شرط بھی ایک شرط کے لیے لگانا جائز نہیں ہونا چاہیے تو اس کا جواب دیا کہ نہیں سارے نفع کی اگر شرط لگائیں گے پھر تو وہ عقد شرط ہی نہیں رہے گا اور اگر مزاربت ہے وہ تو مزاربت ہی نہیں رہے گی لہذا آپ نفع کی کمی بیشی کو سارے نفع کی شرط پر قیاس نہیں کر سکتے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں بخلاف اشترات جمعی الربح لآحدہما بخلاف اس کے کہ سارے نفع کی شرط لگا دی جائے دونوں شریکوں میں سے کسی ایک کے لیے لئنہو یا خروج العقد بیہی من الشرکتی اس لیے کیونکہ اس شرط کی وجہ سے یہ عقد شرکت سے نکل جائے گا یہ عقد شرکت ہی نہ رہے گا وَمِنَ الْمُزَارَبَتِ عَيْزَن اور اس شرط کی وجہ سے یہ عقد مزاربت سے بھی نکل جائے گا الَا قَرْزٍ قَرْز کی طرف مزاربت میں بھی اگر ایک کے لیے شرط لگا دیں گے تو یہ مزاربت سے نکل جائے گا الَا قَرْزٍ کس کی طرف قَرْز کی طرف یہ تو قَرْز بن جائے گا بِشْتِرَاتِهِ لِلْعَامِلِ عامل کے لیے اس کی شرط لگانے سے قَرْز بن جائے گا یا مزاربت نہ رہے گا الَا بِزَاعَتٍ یا یہ عقد مزاربت سے نکل جائے گا بِزَاعَت کی طرف یعنی بِزَاعَت بن جائے گا بِشْتِرَاتِهِ لِرَبِّ الْمَالِ جب نفع کی شرط لگا دی جائے رَبُّ الْمَالِ کے لیے بات سمجھ میں آگئی وَهَادَ الْعَقْدُ يُشْبِحُ الْمُزَارَبَتَ یہاں سے امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ کے قول کا جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے تھے اگر دونوں شریکوں کا مال برابر ہے تو نفع بھی برابر ہوگا اگر آپ ایک کے لئے زائد نفع کی شرط لگا دیتے ہیں تو اس میں ربح و مال امیزمن کی خرابی لازم آئے گی تو اب اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو شرکتِ عینان ہے اس کی مشابہت مزاربت کے ساتھ بھی ہے اور اس کی مشابہت شرکتِ مفاوضہ کے ساتھ بھی ہے بات کس کی چل رہی ہے شرکتِ عینان کی ہمارے نزدیک شرکتِ عینان میں نفع کی کمی بیشی مقرر کرنا جائز ہے تو ہم کہتے ہیں یہ جو عینان ہے اس کی مشابہت مزاربت کے ساتھ بھی ہے اور اس کی مشابہت شرکتِ مفاوضہ کے ساتھ بھی ہے شرکت مفاوضہ بھئی یہ شرکت عینان یہ بھی شرکت ہے اور مفاوضہ بھی کیا ہے شرکت ہے تو نام کے اعتبار سے بھی اس عینان کی مشابہت ہے مفاوضہ کے ساتھ نام کے اعتبار سے بھی اس عینان کی مشابہت ہے مفاوضہ کے ساتھ عینان بھی شرکت اور مفاوضہ بھی شرکت اور نیز مفاوضہ کے اندر جیسے دونوں شریک عمل کرتے ہیں بھئی مزاربت کے اندر تو آپ نے پڑھ لیا مالک کا ہوتا ہے اور عمل دوسرے کا لیکن شرکت کے اندر تو دونوں عمل کرتے ہیں بھئی دونوں شریک عمل کرتے ہیں دونوں تجارت کرتے ہیں تو یہ جو عینان ہے اس کی مشابہت ہے مفاوضہ کے ساتھ نام کے اعتبار سے بھی کہ دونوں کا نام شرکت ہے اور عمل کے اعتبار سے بھی کہ دونوں کے اندر دونوں شریک عمل کرتے ہیں مفاوضہ کے اندر جیسے دونوں شریک عمل کرتے ہیں اسی طرح عینان کے اندر بھی دونوں شریک عمل کرتے ہیں معلوم ہوا عینان کی مشابہت ہے مفاوزہ کے ساتھ نام کے اندر بھی اور دونوں کے عمل کرنے کے اندر بھی اور نیز یہ جو عینان ہے اس کی مشابہت مزاربت کے ساتھ بھی ہے بھئی کس طرح مزاربت کے ساتھ اس کی مشابہت ہے کہتے ہیں دیکھو مزاربت کے اندر جیسے مال ایک کا ہوتا ہے اور عمل دوسرے کا ہوتا ہے تو گویا وہ دوسرا پہلے شخص کے مال میں عمل کر رہا ہے تو مزاربت میں ایک شخص دوسرے شخص کے مال میں عمل کرتا ہے تو شرکت میں بھی اسی طرح ہے شرکت کے اندر بھی دونوں شریک اپنا مال ملا دیتے ہیں اور پھر دونوں اس مال کے اندر تصرف کرتے ہیں تو ہر شریک اپنے مال میں بھی تصرف کر رہا ہے اور دوسرے شریک کے مال میں بھی تصرف کر رہا ہے کیونکہ ہر شریک دوسرے کا وکیل بھی ہے تو جس طرح مزاربت کے اندر ایک شریک دوسرے کے مال میں عمل کرتا ہے اسی طرح شرکت کے اندر بھی دونوں شریک ایک دوسرے کے مال میں عمل کرتے ہیں کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے وکیل ہوتے ہیں تو معلوم ہوا عینان کی مشابہت مزاربت کے ساتھ بھی ہے تو عینان کی مشابہت مزاربت کے ساتھ بھی اور عینان کی مشابہت مفاوزہ کے ساتھ بھی ہے بھئی تو ہم نے دونوں مشابہتوں پر عمل کیا اور کس طرح عمل کیا وہ آگے صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی کہ یہ شرکتِ عینان کی مشابہت مزاربت کے ساتھ بھی ہے اور شرکتِ مفاوزہ کے ساتھ بھی ہے تو کہتے ہیں وَحَادَ الْعَقْدُ يُشْبِهُ الْمُزَارَبَتَ اور یہ عقدِ عینان جو ہے اس کی مشابہت مزاربت کے ساتھ ہے مِنْ حَيْسُ إِنَّهُ يَعْمَلُ فِي مَالِ شَرِيكِ اس حیثیت سے کہ یہ عمل کرتا ہے اپنے شریک کے مال میں جیسے مزاربت میں ایک شخص دوسرے کے مال میں عمل کرتا ہے اسی طرح یہاں شرکت کے اندر بھی دونوں شریک ایک دوسرے کے مال میں عمل کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں وَحَادَ الْعَقْدُ يُشْبِهُ الْمُزَارَبَتَ یہ عقد جو ہے مزاربت کے مشابہ ہے مِنْ حَيْسُ إِنَّهُ يَعْمَلُ فِي مَالِ شَرِيكِ اس حیثیت سے کہ ان میں سے ہر ایک جو ہے اپنے شریک کے مال میں عمل کرتا ہے وَيُشْبِهُ الشِّرْكَتَ اور یہ عینان جو ہے شرکت کے بھی مشابہ ہے یعنی شرکت مفاوضہ کے بھی مشابہ ہے تو کہتے ہیں وَيُشْبِهُ الشِّرْكَتَ اور یہ عقدِ عینان جو ہے شرکت کے بھی مشابہ ہے اسم وعملہ نام کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے عینان بھی شرکت ہے اور نیس جیسے مفاوضہ میں دونوں عمل کرتے ہیں عینان میں بھی دونوں عمل کرتے ہیں تو کہتے ہیں وَيُشْبِهُ الشِّرْكَتَ اسم وعملہ اور یہ عینان جو ہے یہ شرکت کے بھی مشابہ ہے نام کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے فَإِنَّهُمَا يَعْمَلَانِ اس لیے کیونکہ دونوں عمل کرتے ہیں دیکھو یہ فا کا ترجمہ کیونکہ کے ساتھ کریں گے آپ نے اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ جو فا ہے یہ کبھی کبھار تعلیل کے لیے آتی ہے تعلیل کا معنی ہے کسی چیز کی علت بیان کرنا وجہ بیان کرنا تو یہ فا تعلیل کے لیے آتی ہے کبھی فا سے ماقبل معلول ہوتا ہے یعنی جس چیز کے علت بیان کی جا رہی ہے اور فا کے بعد آگے اس کے علت بیان کی جاتی ہے اور کبھی اس کا برعکس ہوتا ہے فا سے پہلے علت بیان کی جاتی ہے اور فا کے بعد معلول بیان کیا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ عینان جو ہے یہ شرکت ہے نام کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی بھئی عمل کے اعتبار سے یہ شرکت کیسے ہے کہتے ہیں فَإِنَّهُمَا يَعْمَلَانِ اس لیے کیونکہ یہ دونوں عمل کرتے ہیں دونوں شریک عمل کرتے ہیں بھئی یاد رکھو بھئی یاد رکھو یہ جو مزاربت ہے نا مزاربت کے اندر مال ایک کا ہوتا ہے اور عمل دوسرے کا ہوتا ہے یاد رکھو مزاربت میں اگر رب المال کے عمل کی بھی شرط لگا دی جائے تو مزاربت ہی باطل ہے مال زید کا ہے اور عمل عمر کر رہا ہے پھر تو عقد مزاربت ٹھیک ہے لیکن اگر عمر نے شرط لگا دی کہ زید بھی میرے ساتھ کام کرے گا جو رب المال ہے تو یہ عقد جائز ہی نہیں بھئی یہ عقد جائے کیونکہ مزاربت جو ہے خلاف القیاس حدیث سے ثابت ہے اور اس میں مال ایک کا ہوتا ہے اور عمل دوسرے کا تو لہذا یہاں پر رب المال جو ہے وہ جو مال والا ہے اس کے عمل کی شرط نہیں لگائی جا سکتی اگر اس کے عمل کی بھی شرط لگا دی کہ رب المال کو بھی میرے ساتھ کام کرنا پڑے گا تجارت کرنا پڑے گی تو یہ عقد مزاربت ہی باطل ہے تو مزاربت میں عمل ایک کا ہوتا ہے دوسرے کے عمل کی شرط نہیں لگائی جا سکتی اور شرکت کے اندر دونوں عمل کرتے ہیں فرق سمجھ میں آرہا ہے تو کہتے ہیں فَإِنَّهُمَا يَعْمَلَانِ اس لئے کیونکہ شرکت کے اندر دونوں عمل کرتے ہیں فَعَمِلْنَا بِشَبَهِ الْمُزَارَبَتِي اب بتلا رہے ہیں کہ ہم نے دونوں مشابہتوں پر عمل کیا عینان کی مشابہت مزاربت کے ساتھ بھی اور عینان کی مشابہت مفاوزہ کے ساتھ بھی تو ہم نے دونوں مشابہتوں پر عمل کیا اور وہ اس طرح کہ عینان کی مشابہت ہے مزاربت کے ساتھ لہذا اس میں رفح مالم یزمن بھی جائز ہوگا بھئی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ رفح مالم یزمن جائز نہیں ہے کیونکہ نفع جو ہوتا ہے وہ زمان کے بدلے ہوتا ہے حدیث میں آیا ہے الْغُرْمُ بِالْغُنْمِ نقصان جو ہے وہ نفع کے بدلے ہوتا ہے ایک شخص ایک چیز کا نقصان اٹھا رہا ہے تو وہ نفع بھی حاصل کرے گا اس کا لیکن اگر ایک شخص پر ایک چیز کا زمان نہیں آتا تو اس کے لئے اس کا نفع لینا بھی جائز نہیں ہے اور مزاربت کے اندر دیکھو مال ایک کا ہے عمل دوسرے کا ہے اور نفع میں دونوں شریک ہیں اور یاد رکھو مزاربت کے اندر اگر نقصان ہوا تو وہ سارا نقصان رب المال کا ہوگا مزارب کا کوئی نقصان نہیں جو عمل کر رہا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں تو دیکھو مزاربت کے اندر مزارب پر مال کا زمان تو نہیں آ رہا لیکن وہ نفع کا مستحق بن رہا ہے اور زمان کے بغیر نفع کا مستحق بننا تو جائز نہیں ہے لیکن چونکہ مزاربت خلاف القیاس حدیث سے ثابت ہے اس لئے یہ جائز ہے اگرچہ اس میں ربح مال امیزمن کی خرابی لازم آتی ہے قیاس تقاضہ کرتا ہے اسے جائز نہیں ہونا چاہیے لیکن خلاف القیاس مزاربت حدیث سے ثابت ہے بات سمجھ میں آ گئی تو بات چل رہی تھی کہ جو عینان ہے اس کی مشابہت مزاربت کے ساتھ ہے اور مزاربت کے اندر تو ربح مال امیزمن جائز ہے لہذا عینان کی جب مشابہت مزاربت کے ساتھ ہے تو شرکت عینان میں بھی ربح مال امیزمن جائز ہوگا امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے تھے کہ دونوں شریکوں کا مال برابر ہو تو نفع بھی برابر ہوگا نفع میں کمی بیشی مقرر نہیں کی جا سکتی اس لیے کیونکہ اس صورت میں ربح مال امیزمن کی خرابی لازم آتی ہے تو صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ اس عینان کی مشابہت مزاربت کے ساتھ ہے اور مزاربت کے اندر تو ربح مال امیزمن جائز ہے لہذا عینان کے اندر بھی ربح مال امیزمن جائز ہوگا تو کہتے ہیں فَعَمِلْنَا بِشَبَحِ الْمُزَارَبَتِ تو ہم نے مزاربت کی مشابہت پر عمل کیا وَقُولْ لَنَا اور ہم نے کہا يَسِحُشْتِرَاتُ الْرِبْحِ مِنْ غَيْرِ زَمَانِن کہ اس کے اندر نفع کی شرط بغیر زمان کے صحیح ہے وَيُشْبِهُ شِرْكَتَا اور اس عینان کی مشابہت شرکت کے ساتھ بھی ہے حَتَّى لَا يَبْطُلُ بِشْتِرَاتِ الْعَمَلِ عَلَيْهِمَا یہاں تک کہ دونوں کے لئے عمل کی شرط لگانے سے یہ باطل نہیں ہوتا بھئی میں نے آپ کو ابھی بتلایا کہ مزاربت کے اندر مال ایک کا ہوتا ہے اور عمل دوسرے کا اگر رب المال کے لئے بھی عمل کی شرط لگا دی جائے تو یہ عقد مزاربت ہی باطل ہے تو بچو ہے اور شرکت عینان میں تو دونوں عمل کرتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اس عینان کی مشابہت شرکت مفاوضہ کے ساتھ ہے اور مفاوضہ کے اندر تو دونوں عمل کرتے ہیں اس لئے ہم نے بھی کہا شرکت عینان کے اندر بھی دونوں عمل کریں گے اگر اس بات کی طرف نظر کی جائے کہ یہ عینان کی مشابہت تو کس کے ساتھ ہے مزاربت کے ساتھ اور مزاربت میں تو دونوں کے عمل کی شرط لگائی جائے تو وہ عقد ہی باطل ہو جاتا ہے اس عینان کی مشابہت ہے مزاربت کے ساتھ یہ تقاضہ کر رہی ہے کہ دونوں کے عمل کی شرط لگائی جائے تو اس شرکت عینان کو باطل ہونا چاہیے کیونکہ اس کے مشابہت کس کے ساتھ ہے مزاربت کے ساتھ ہے اور مزاربت میں دونوں کے عمل کی شرط لگائی جائے تو وہ باطل ہوتا ہے لہذا یہ عینان میں بھی دونوں کے عمل کی شرط لگائی جائے تو اسے کیا ہونا چاہیے باطل ہونا چاہیے لیکن یہاں ہم نے اس عینان کی مفاوضہ کے ساتھ مشابہت کا اعتبار کیا اور مفاوضہ کے اندر تو دونوں عمل کرتے ہیں اور ان کے دونوں کے عمل کی شرط لگانے سے بھی وہ عقد باطل نہیں ہوتا تو یہ عینان کے اندر بھی دونوں کے عمل کی شرط ہوگی اور پھر بھی یہ عقد باطل نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں فَعَمِلْنَا بِشَبَهِ الْمُزَارَبَتِ تو ہم نے مزاربت کی مشابہت پر عمل کیا وَقُولَ لَنَا اور ہم نے کہا يَسْحُ اشْتِرَاتُ الرِّبْحِ مِنْ غَيْرِ زَمَانِنْ کہ بغیر زمان کے ہی نفع کی شرط صحیح ہے وَيُشْبِهُ الشِّرْكَتَ اور یہ جو عینان ہے اس کی مشابہت شرکت کے ساتھ بھی ہے حَتَّى لَا يَبْطُلُ بِشْتِرَاتِ الْعَمَلِ عَلَيْهِمَا یہاں تک کہ یہ باطل نہیں ہوتا دونوں شریکوں کے لئے عمل کی شرط لگانے سے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اور یہاں یاد رکھنا حَتَّى لَا يَبْطُلُو یہ حَتَّى نصب نہیں دے گا کیونکہ یہ حَتَّى تَفْرِعَ کے لئے ہے حَتَّى تَفْرِعَ کے لئے ہے کہ اس عینان کی مشابہت شرکت کے ساتھ ہے اسی لئے دونوں کے عمل کی شرط ہونے کے باوجود یہ عقد باطل نہیں ہوتا بھئی یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے بھئی اعتراض یہ کہ آپ نے ہمیں بتلایا کہ مزاربت خلاف القیاس ہے کیونکہ مزاربت کے اندر ربح و مالمیزمن کی خرابی لازم آتی ہے جب مزاربت خلاف القیاس ہے تو آپ عینان کو مزاربت والا حکم کیسے دے سکتے ہیں آپ نے ہمیں کیا کہا کہ عینان کی مشابہت ہے مزاربت کے ساتھ بھی اور مزاربت کے اندر ربح و مالمیزمن جائز ہے تو عینان کے اندر بھی ربح و مالمیزمن جائز ہوگا تو اعتراض ہوتا ہے کہ مزاربت تو آپ نے ہمیں بتلایا خلاف القیاس ہے اور جو چیز خلاف القیاس ہو اس کے ساتھ تو دوسری چیز کو نہیں ملایا جا سکتا اس پر تو دوسری چیز کو قیاس نہیں کیا جا سکتا قیاس تو ان چیزوں پر کیا جاتا ہے جو قیاس کے مطابق ہوں یعنی جو ہماری عقل میں بات آتی ہے اور اگر ایک چیز کی وجہ ہماری عقل میں ہی نہیں آتی تو اس پر دوسری چیز کو آپ کیسے قیاس کر سکتے ہیں بات سمجھ میں آگئی تو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مزاربت کے اندر ربح مالمیزمن کی خرابی لازم آتی ہے معلومہ مزاربت خلاف القیاس حدیث سے ثابت ہے اور آپ نے کہا کہ یہ عینان کی مشابہت مزاربت کے ساتھ ہے تو لہذا عینان کے اندر بھی ربح مالمیزمن جائز ہوگا کیونکہ عینان کی مشابہت مزاربت کے ساتھ ہے تو یہ اشکال یہاں ہوتا ہے کہ مزاربت خلاف القیاس ہے تو عینان کو مزاربت پر کیسے قیاس کیا جا سکتا ہے تو اس کا جواب یاد رکھنا کہ یہاں پر عینان کو جو مزاربت پر قیاس کیا گیا اور مزاربت والا حکم عینان کو دیا گیا اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو مزاربت ہے اس کو بھی خلاف القیاس قرار نہ دیا جائے اور اس کی صورت یہ ہے کہ ہم یوں کہیں گے کہ مزاربت کے اندر رب المال جو ہے وہ نفع کا مستحق ہوتا ہے مال کی وجہ سے اور جو مزارب جو ہے وہ نفع کا مستحق بن رہا ہے اپنے عمل کی وجہ سے مزارب نفع کا مستحق بن رہا ہے اپنے عمل کی وجہ سے مستحق بن رہا ہے اور مزارب جب اپنے عمل کی وجہ سے نفع کا مستحق بن رہا ہے تو ام مزاربت خلاف القیاس نہ رہا مزاربت خلاف القیاس اس لیے تھا نا کہ اگر نقصان ہو جائے تو نقصان صرف رب المال پر آئے گا مزارب پر نہیں آئے گا اور نفع مزارب کو بھی مل رہا ہے تو یہ تو رفع مالمیزمن کی خرابی لازم آ رہی ہے تو جواب یہ کہ یہاں پر مزارب کو جو نفع مل رہا ہے وہ نفع نہیں ہے وہ دراصل اس کے کام کی اجرت ہے بھئی لہذا مزاربت کے اندر ربح معلم یزمن ہے ہی نہیں معلوم ہوا یہ خلاف القیاس نہیں ہے بلکہ قیاس کے مطابق ہے جیسے آپ کسی کام کے لیے مزدور کو لاتے ہیں اور بعد میں وہ کام کرنے پر اس کو اجرت دیتے ہیں تو جیسے عمل کی وجہ سے مزدور جو ہے وہ اجرت کا مستحق بنتا ہے اسی طرح مزاربت کے اندر مزارب جو ہے وہ بھی عمل کرنے کی وجہ سے اجرت کا مستحق ہو گیا ہے معلوم ہوا مزاربت کے اندر مزارب کو جو نفع مل رہا ہے وہ خلاف القیاس نہیں ہے وہ قیاس کے مطابق ہے تو جب مزاربت قیاس کے مطابق ہے تو عینان کو بھی مزاربت پر قیاس کرنا صحیح ہوگا بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے بھئی بھئی یہاں سے آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ شرکت عینان کے اندر دونوں کا سارے مال پر عقد شرکت ضروری نہیں ہے دونوں شریکوں کا اپنے سارے مال پر عقد شرکت کرنا ضروری نہیں مفاوضہ کے اندر تو ضروری تھا کہ دونوں شریکوں کا مال بھی برابر ہونا چاہیے اور دونوں اپنے سارے مال پر عقد شرکت کریں گے چنانچہ آپ نے پڑا تھا دونوں شریکوں میں سے اگر ایک شریک کو کچھ زائد مال کہیں سے مل گیا اور ایسا مال ملا جس میں شرکت ہو سکتی ہے یعنی درہن ملے یا دینار ملے یا فلوس نافقہ مل گئے چاہے مثلاً وراست کے طور پر اس کو مل گئے یا چاہے اس کو کسی نے ہبا کر دیئے یعنی تحفے کے طور پر دے دیئے تو دونوں کا مال برابر نہ رہا تو مفاوضہ باطل ہو جائے گا اور وہ عینان بن جائے گا لیکن عینان کے اندر دونوں شریکوں کا مال برابر ہونا ضروری نہیں اور نیز اس کے اندر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اپنے سارے مال پر یہ عقد شرکت کریں بلکہ اپنے بعض مال پر بھی شرکت کر لیں تو یہ درست ہے مثلاً زید کے پاس پچاس لاکھ مال ہے اور وہ صرف دس لاکھ پر کسی کے ساتھ شرکت کرتا ہے تو یہ صحیح ہے بھئی تو کہتے ہیں قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فرماتے ہیں وَيَجُوزُ أَنْ يَا قَدَهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اور جائز ہے کہ دونوں شریکوں میں سے ہر ایک جو ہے وہ عقد کر لے بِبَعْضِ مَالِهِ دُونَ الْبَعْضِ اپنے بعضِ مال پر نہ کہ بعض پر یعنی اپنے سارے مال پر عقد نہ کرے بلکہ بعض پر کرے یہ جائز ہے لِأَنَّ الْمُسَاوَاتَ فِي الْمَالِ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِيهِ اس لئے کیونکہ عینان کے اندر مال کے اندر برابری شرط نہیں ہے اِذِ اللَّفْزُ لَا يَقْتَزِهِ اس لئے کیونکہ عینان کا جو لفظ ہے وہ برابری کا تقاضہ نہیں کرتا عینان کا معنی تو ظاہر ہونے کے ہے اس میں برابری والا معنی نہیں ہے کہتے ہیں اِذِ اللَّفْزُ لَا يَقْتَزِهِ اس لئے کیونکہ عینان کا جو لفظ ہے وہ برابری کا تقاضہ نہیں کرتا وَلَا يَسِحُ إِلَّا بِمَا بَيَّنَّا اور یہ عینان صحیح نہیں ہے مگر انہی چیزوں کے ساتھ جن کو ہم نے بیان کر دیا وہ جو پیچھے مفاوضہ میں بیان کیا تھا کہ شرکت مفاوضہ صرف درہم دینار اور فلوس نافقہ کے ساتھ جائز ہے تو کہتے ہیں عینان بھی صرف انہی چیزوں کے ساتھ جائز ہے یا اسی طرح اگر سونے چاندی کے ٹکڑے جو ہیں ان میں لوگ اب ہم تجارت کرتے ہوں تو پھر ان میں بھی جائز ہوگا تو کہتے ہیں وَلَا يَسِحُ اور یہ عقدِ عینان صحیح نہیں ہے إِلَّا بِمَا بَيَّنَّا مگر ان چیزوں کے ساتھ جن کو ہم نے بیان کر دیا کہ انہی المفاوضہ تتصح بھی کہ ان کے ساتھ عقدِ مفاوضہ صحیح ہے لِلْوَجْهِ الَّذِي دَكَرْنَاهُ اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دیا یعنی جیسے شرکتِ مفاوضہ صرف ان چیزوں میں صحیح ہے جو تعین سے متعین نہیں ہوتی اور وہ درہم دینار اور فلوسِ نافقہ ہیں اور جو چیزیں تعین سے متعین ہو جاتی ہیں یعنی سامان ہے یا مکیلات اور موضونات وغیرہ ان میں شرکتِ عینان بھی صحیح نہیں ہے وجہ یہ کہ پھر اگر سامان وغیرہ کے اندر بھی شرکت جائز ہو جائے تو پھر اس میں ربح و مالا میوزمن کی خرابی لازم آتی ہے تو کہتے ہیں لِلْوَجْهِ الَّذِي دَكَرْنَاهُ اسی وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دیا کہ اس صورت میں ربح و مالا میوزمن کی خرابی لازم آتی ہے وَيَجُوزُ أَنْيَشْ تَرِقَا وَمِن جِهَتِ عَحَدِهِمَا دَنَانِیرُ وَمِنَ الْآخَرِ دَرَاهِمُ یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ دونوں کا مال ایک جنس کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے ایک شریک کی طرف سے درہم ہیں دوسرے کی طرف سے دینار ہیں اور پھر وہ آخد شرکت کر لیتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے یہ ایک کی طرف سے سفید درہم ہیں اور دوسرے کی طرف سے سیاہ درہم ہیں اور دونوں آپس میں آخد شرکت کر لیتے ہیں تو یہ آخد شرکت بھی جائز ہے جبکہ آپ کو آگے بتلائیں گے کہ امام زفر اور امام شافر رحمہ اللہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آخد شرکت میں دونوں مالوں کا ملانا ضروری ہے اور اس طرح ملایا جائے کہ پھر پہچان ہی نہ رہے کہ زید کا مال کون سا تھا اور عمر کا مال کون سا تھا اگر پہچان ہو رہی ہے تو بھی معلوم ہوا آپ نے تو مالوں کو ملا دیا لیکن یہ ملے ہی نہیں جب ملے ہی نہیں تو شرکت بھی نہ آئی مثلا ایک کی طرف سے درہم ہیں دوسرے کی طرف سے دینار ہیں ان کو اگر آپ ملا بھی دیں پھر بھی درہم الگ ہیں دینار الگ ہیں آپ آرام سے ان کو جدا کر سکتے ہیں تو گویا دونوں کے مال ملے ہی نہیں جب ملے ہی نہیں تو شرکت بھی صحیح نہیں یہ اسی طرح وہ فرماتے ہیں ایک شریک کی طرف سے سفید درہم ہیں یعنی نئے اور چمکدار درہم ہیں اور دوسرے شریک کی طرف سے سیاہ درہم ہیں یعنی پرانے درہم ہیں حتیٰ کہ دونوں کی الگ الگ پہچان ہو رہی ہے تو اگر یہ دونوں کو ملا دیا لیکن پھر بھی پہچان تو ہو رہی ہے کہ کون سے درہم زید کے ہیں اور کون سے عمر کے ہیں لہذا اس صورت میں بھی عقد شرکت صحیح نہیں امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک جبکہ یاد رکھو عیند الاحناف دونوں مالوں کی جنس الگ الگ ہو یا دونوں ایک دوسرے سے پہچانے جائیں پھر بھی عقد شرکت جائز ہے بلکہ ہمارے نزدیک یعنی عیند الاحناف دونوں مالوں کا ملانا بھی ضروری نہیں ہے زید اپنا مال اپنے پاس رکھتا ہے عمر اپنا مال اپنے پاس رکھتا ہے لیکن آپس میں عقد کر لیتے ہیں کہ آج کے بعد ہم جو بھی بیع و شراء کریں گے شرکت کے رادے سے تو اس کے اندر ہم دونوں شریک ہوں گے تو دونوں نے ایک دوسرے کو اپنا وکیل بنا دیا تو لہذا مال بے شک نہیں ملایا لیکن پھر بھی عقد شرکت صحیح ہے زید تجارت کی نیت سے جو بھی چیز خریدے گا تو وہ نصف تصرف تو زید اپنے لیے کر رہا ہے اور نصف تصرف اپنے شریک کے لیے کر رہا ہے اس کی طرف سے وکیل ہو کر تو جب نصف تصرف وہ اپنے شریک کی طرف سے کر رہا ہے تو اس کا زمان بھی اس شریک پر آئے گا اور نیز جب زمان اس شریک پر آ رہا ہے تو اس نفع کے اندر بھی وہ شریک ہوگا بھئی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ اَنْيَشْ طَرِقَ اور یہ جائز ہے کہ دونوں شریک ہو جائیں وَمِن جِهَتِ اَحَدِهِمَا دَنَانِیرُ اور دونوں میں سے ایک کی جانب سے دینار ہوں وَمِنَ الْآخَرِ دَرَاہِمُ اور دوسرے کی جانب سے درہم ہوں وَكَذَا مِنْ اَحَدِهِمَا دَرَاہِمُ بِيزُن اور اسی طرح دونوں میں سے ایک کی جانب سے سفید درہم ہوں بیس جمع ہے عبیز کی اور عبیز کا کیا مانا سفید اور عبیز کونسا سیغہ ہے عبیز یاد رکھو عبیز یہ صفت مشبہ ہے بظاہر طلبہ کو دھوکہ لگتا ہے وہ سمجھتے ہیں شاید یہ اس میں تفضیل ہے اگر یہ اس میں تفضیل ہوتا تو عبیز کا مانا ہوتا زیادہ سفید حالانکہ عبیز کا مانا زیادہ سفید نہیں بلکہ سفید ہے البتہ وزن اس کا وہی ہے جو اس میں تفضیل کا ہے اس میں تفضیل کا وزن بھی افعل اور اس صفت مشبہ کا وزن بھی افعل ہے تو یہ جو افعل ہے اس کو افعل سفتی کہتے ہیں یعنی یہ صفت مشبہ ہے صفت والا افعل ہے بھئی تفضیل والا افعل نہیں ہے بھئی تو یہ بیس جمع ہے عبیز کی تو کہتے ہیں وَقَذَا مِنْ اَحَدِهِمَا دَرَاهِمُ بِيزٌ اور اسی طرح ہے حکم جب دونوں میں سے ایک کی طرف سے سفید درہم ہوں وَمِنَ الْآخَرِ سُودٌ اور دوسرے کی طرف سے سیاہ درہم ہوں سود جمع ہے اسود کی توجہ ہے یاد رکھو افعل سفتی کی جمع آتی ہے فعل وزن پر افعل سفتی کی جمع فعل وزن پر آتی ہے تو اسود کی جمع سود اسی طرح ابیز جو ہے ابیز اس کی جمع بھی فعل آنی چاہیے تھی با پر پیش ہونی چاہیے تھی بُئِزٌ لیکن وہاں یا کی وجہ سے ما قبل با کو کسرہ دے دیا گیا تو وہ کیا بن گیا بیز ورنہ اصل اس جمع کا وزن فعل ہے بھئی تو کہتے ہیں وَقَذَا مِنْ اَحَدِهِمَا دَرَاهِمُ بِيزٌ وَمِنَ الْآخَرِ سُودٌ اور اسی طرح ہے جب دونوں میں سے ایک کی طرف سے سفید درہم ہو اور دوسرے کی طرف سے سیاہ درہم وَقَالَ زُفَرُ وَشَافِعِيُ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَلَى لَا يَجُوزُ اور امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں یعنی اگر دونوں کے مال کی جنس الگ ہے ایک کی طرف سے درہم ایک کی طرف سے دینار یا دونوں کی صفت الگ ہے کہ وہ پہچان ہوتی ہے ایک کی درہم سفید ہیں ایک کی درہم سیاہ رنگ کے ہیں تو یہ شرکت جائز نہیں کیونکہ ان کے نزدیک مال کا ملانا اس طریقے پر کہ پہچان ہی نہ ہو سکے کونسا مال کس کا ہے یہ ضروری ہے بھئی تو کہتے ہیں وَقَالَ زُفَرُ وَشَافِعِيُ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَلَى لَا يَجُوزُ اور امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے وَهَادَ بِنَا اُنْ عَلَشْتِرَاتِ الْخَلْطِ وَعَدَمِهِ اور یہ ملانے اور نہ ملانے کی شرط لگانے کی وجہ سے ہے کہ ان کے نزدیک دونوں مالوں کا ملانا شرط ہے کہ پہچان ہی نہ ہو سکے اور عِندَ الْأَحْنَافِ یہ شرط نہیں ہے تو کہتے ہیں وَهَادَا اور یہ جو اختلاف ہے بِنَا اُنْ عَلَشْتِرَاتِ الْخَلْطِ وَعَدَمِهِ یہ بِنَا بَرْخَلْطِ اور عَدَمِ خَلْطِ کی شرط پر ہے ترجمہ سمجھ میں آیا پھر ذرا ترجمہ دیکھ لیجئے وَهَادَا اور یہ جو اختلاف ہے بِنَا اُنْ عَلَشْتِرَاتِ الْخَلْطِ وَعَدَمِهِ یہ ملانے اور نہ ملانے کے شرط ہونے کی بنا پر ہے یہ اختلاف ملانے اور نہ ملانے کے شرط ہونے کی بنا پر ہے فَإِنَّ عِندَهُمَا شَرْطٌ بھئی آپ کی کتاب میں بھی یہ عبارت اسی طرح ہے فَإِنَّ عِندَهُمَا شَرْطٌ یاد رکھو یہ عبارت درست نہیں ہے بھئی یہ اِنَّ کے ساتھ ہا زمیر بھی ہونی چاہیے فَإِنَّهُ عِندَهُمَا شَرْطٌ توجہ ہے فَإِنَّهُ اور ہدایہ کے بعض نسخوں میں یہاں ہا زمیر موجود ہے اور وہی درست عبارت ہے وجہ یہ کہ اِنَّ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور یہاں ایک تو بات پوری نہیں بنتی فَإِنَّ عِندَهُمَا شَرْطٌ اور اگر بات پوری بھی ہوتی تو پھر یہ شرطن ہونا چاہیے تھا بھئی تو یہ ہاں ہدایہ کے دیگر نسخوں میں فَإِنَّهُ ہے بھئی اور وہی صحیح عبارت ہے کہتے ہیں فَإِنَّهُ عِندَهُمَا شَرْطٌ اس لیے کیونکہ یہ ملانا یہ امام زفر اور امام شافعی رحموں اللہ کے نزدیک شرط ہے وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ فِي مُخْتَلِفَيِّ الْجِنسِ اصل میں تھا مُخْتَلِفَيِّنِ پھر نون اضافت کی وجہ سے گر گیا تو کہتے ہیں وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ فِي مُخْتَلِفَيِّ الْجِنسِ اور یہ پایا نہیں جا سکتا دو مختلف جنسوں میں امام زفر اور امام شافعی رحموں اللہ کے نزدیک دونوں مالوں کا ملانا شرط ہے اور جب دونوں کی جنس ہی الگ ہو یا دونوں کی صفت الگ ہو تو ملا بھی دیں پھر بھی ملنا تو نہ پایا گیا پہچان تو ہو رہی ہے درہم کس کے ہیں اور دینار کس کے ہیں یا صفید درہم کس کے ہیں اور سیاہ درہم کس کے ہیں وہ پہچان ہو رہی ہے تو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ ملانا شرط ہے وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ فِي مُخْتَلِفَيِّ الْجِنسِ اور دو مختلف جنسوں کے اندر یہ پایا نہیں جا سکتا یعنی ملنا نہیں پایا جا سکتا وَسَنُبَيِّنُهُ مِنْ بَعْدُ انشاء اللہ تعالی اور عن قریب ہم اس کو بعد میں انشاء اللہ تعالی بیان کریں گے ایک صفحے کے بعد آگے پھر صاحبِ ہدایہ تفصیل بیان فرمائیں گے کہ ہمارے نزدیک مال کا ملانا شرط نہیں اور امام زفر اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مال کا ملانا شرط ہے آگے دیکھئے قَالَ وَمَشْتَرَاهُ قُلْ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِلشِّرْكَتِ تُولِبَ بِسْتَ مَنِهِ دُونَ الْآخر بھئی صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ شرکتِ عینان کے اندر دونوں شریک ایک دوسرے کے وکیل تو ہوتے ہیں کفیل نہیں ہوتے جب دونوں ایک دوسرے کے کفیل نہیں ہیں تو دونوں شریکوں میں سے ایک جو ہے کوئی چیز خریدے گا تو سمن کا مطالبہ اسی سے ہو سکتا ہے جس نے عقد کیا ہے اس کے دوسرے شریک سے سمن کا مطالبہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اس کا کفیل نہیں ہے تو کہتے ہیں قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فَرْمَاتے ہیں وَمَشْتَرَاهُ قُلْ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اور دونوں شریکوں میں سے ہر ایک جو چیز بھی خریدے گا لِلشِرْكَتِ شِرْكَتِ کے لیے تُولِبَ بِسَمَنِهِ تو اسی سے اس کے سمن کا مطالبہ کیا جائے گا دونالآخرینہ کے دوسرے سے دوسرے شریک سے سمن کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا لِمَا بَيَّنَّا اس ورہ سے جو ہم نے بیان کر دیا کہ انہو يتزمن الوکالت دونالکفالتی کہ یہ عقدِ عینان جو ہے یہ وکالت کو متزمن ہے کفالت کو متزمن نہیں ہے وَالْوَكِيلُ هُوَ الْأَصْلُ فِي الْحُقُوقِ اور وکیل جو ہے وہی اصل ہوتا ہے حقوق کے اندر یاد رکھو بیع و شراء کے اندر حقوقِ عقد کا تعلق وکیل سے ہی ہوتا ہے میں نے ایک آدمی سے کہا کہ جو جا کر میرے لئے گاڑی خرید لاؤ تو یہ وکیل گیا اور کہیں اس نے گاڑی خرید لی تو یاد رکھو یہ جو خریدداری والا فیل ہے وکیل نے کیا ہے لہٰذا گاڑی کا مطالبہ کرنا بائع سے یہ بھی اس وکیل ہی کا حق ہے میرا حق نہیں موکل جا کر اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا اگر میں بائے کے پاس چلا بھی جاؤں اور کہوں کہ بھئی آپ سے فلانے گاڑی خریدی تھی وہ میرا وکیل تھا وہ گاڑی اب لاؤ میرے حوالے کر دو تو بائے مجھے جواب میں کہے گا بھئی میں آپ کو نہیں جانتا میرا معاملہ تو فلان آدمی کے ساتھ ہے وہ جو وکیل ہے وہ خود آئے میں گاڑی اس کے حوالے کر دوں گا اور نیز اسی طرح میرے وکیل نے بیع شراء والا فیل کیا ہے لہذا سمن کا مطالبہ بھی میرے وکیل سے ہی کیا جائے گا مجھ سے آکر یعنی موکل سے آکر سمن کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ بیع شراء کے اندر حقوق عقد کا تعلق وکیل سے ہوتا ہے تو کہتے ہیں والوکیل هو الاصل فی الحقوقی اور وکیل جو ہے وہ حقوق عقد کے اندر اصل ہوتا ہے یعنی اسی سے مطالبہ ہوتا ہے اور وہی مطالبہ کرتا ہے آگے دیکھئے صاحبِ قدوری فرماتے ہیں سُمَّ يَرْجِعُ عَلَى شَرِكِهِ پھر وہ مشتری جو ہے اپنے شریک پر رجوع کرے گا بِحِصَّتِهِ اس کا جو حصہ بنتا ہے اس شریک کا جو حصہ بنتا ہے اس میں اس شریک پر رجوع کرے گا مِنْ هُ اس سمن میں سے بھئی دونوں شریکوں میں سے ایک نے کوئی چیز خرید لی ہے تو سمن تو یہی ادا کرے گا یہ جو مشتری ہے جس نے چیز خریدی ہے لیکن یہ چیز اس نے شریکت کے طریقے پر خریدی ہے تو اپنے شریک پر سمن کے اندر جتنا اس شریک کا حصہ بنتا ہے اس پر رجوع کرے گا تو کہتے ہیں قَالَ صاحبِ قدوری فرماتے ہیں سُمَّ يَرْجِعُ عَلَى شَرِكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْهُ پھر یہ جو مشتری ہے یہ اپنے شریک پر رجوع کرے گا بِحِصَّتِهِ جو اس شریک کا حصہ ہے مِنْهُ اس سمن میں سے اس سمن میں سے جتنا شریک کا حصہ بنتا ہے اس میں اس پر رجوع کرے گا مَعْنَاهُ یہاں سے صاحبِ حدایہ مطن کی وضاحت فرما رہے ہیں مطن کے اندر کیا آیا دونوں شریکوں میں سے ایک نے کوئی چیز خریدی ہے تو وہ اپنے شریک پر اس کے حصے کے بقدر سمن میں رجوع کرے گا صاحبِ حدایہ بتلا رہے ہیں یہ رجوع اس صورت میں کرے گا جب اس مشتری نے اپنے مال سے ادائیگی کی ہو اگر اس نے مال مشترکہ میں سے ادائیگی کی ہے پھر تو رجوع نہیں کرے گا کیونکہ مشترکہ مال کے اندر تو شریک کا بھی حصہ ہے بھئی تو کہتے ہیں مَعْنَاهُ معنی اس کا یہ ہے اِذَا عَدَّا مِمْ مَالِ نَفْسِهِ جب اس مشتری نے اپنے ذاتی مال میں سے ادائیگی کی ہو لِأَنَّهُ وَكِيلٌ مِّنْ جِهَتِهِ فِي حِصَّتِهِ اس لیے کیونکہ یہ مشتری جو ہے یہ وکیل ہے مِنْ جِهَتِهِ اپنے شریک کی جانب سے فِي حِصَّتِهِ اس کے حصے میں یہ جو مشتری ہے اس نے یہ مثلا گاڑی خریدی ہے تو صرف اپنے لیے خریدی ہے یا اپنے شریک کے لیے بھی خریدی ہے اپنے شریک کے لیے بھی خریدی ہے کیونکہ یہ اس کے حصے میں اس کی طرف سے وکیل ہے بھئی دونوں نے عقد کیا ہے دونے ایک دوسرے کے وکیل ہیں یہ معنی ہے لِأَنَّهُ وَكِيلٌ مِّنْ جِهَتِهِ فِي حِصَّتِهِ اس لیے کیونکہ یہ مشتری جو ہے اپنے شریک کی طرف سے وکیل ہے اس کے حصے میں فَإِذَا نَقَدَ مِمْ مَالِ نَفْسِهِ تو جب اس مشتری نے اپنے ذاتی مال میں سے ادائیگی کی ہے تو رَجَعَ عَلَيْهِ تو اپنے شریک پر رجوع کرے گا فَإِنْ كَانَ لَا يُعْرَفُ ذَلِكَ اِلَّا بِقَوْلِهِ اور اگر اس کو نہیں جانا جاتا مگر اس کے قول کے ذریعے ہی مشتری کے صرف قول سے ہی خریدنے کا اور ادائیگی کا پتہ چل رہا ہے اور کسی چیز سے پتہ نہیں چل رہا مثلا زید عمر کے پاس آیا کہ بھئی میں نے غلام خریدا تھا شرکت کے لیے لیکن وہ غلام تو حلاق ہو گیا مر گیا تو اب آپ کے حصے میں نصف سمن بنتے ہیں وہ مجھے ادا کریں تو زید خریدنے کو اور ادائیگی کو ذکر کر رہا ہے اور کوئی دلیل وغیرہ وہاں موجود نہیں تو اس صورت میں اگر شریک بھی یہ بات تسلیم کر لیتا ہے پھر تو کوئی اشکال نہیں وہ اپنے حصے کے سمن ادا کرے گا لیکن اگر شریک اس کا انکار کر رہا ہے کہ نہیں مجھے یقین نہیں آتا کہ تم نے کوئی غلام خریدا ہے شرکت کے ارادے سے تو پھر اس صورت میں زید کے ذمہ بینا لازم ہوگا کہ وہ گواہ پیش کرے کیونکہ آپ ذاتہ پڑھ چکے ہیں البیناتو علی المدعی والیمین علی من انکرا تو زید جب دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے ایک غلام شرکت کے ارادے سے خریدا تھا اور وہ ہلاک ہو گیا ہے تو اب زید پر بینا پیش کرنا یعنی دو گواہ پیش کرنا ضروری ہے اور اگر زید دو گواہ پیش نہ کر سکا تو پھر عمر کا قول معتبر ہوگا کیونکہ عمر منکر ہے اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ قول منکر کا معتبر ہوتا ہے قسم کے ساتھ بھئی تو کہتے ہیں فَإِن كَانَ لَا يُعْرَفُ ذَلِكَ اور اگر یہ خریدنے کا اور ادائیگی کا پتہ نہیں چلتا إِلَّا بِقَوْلِهِ مگر اس خریدنے والے کے قول سے ہی فَعَلَيْهِ الْحُجَّتُ تو اس پر حجت یعنی بینا کا پیش کرنا لازم ہے لِأَنَّهُ يَدْدَعِي وُجُوبَ الْمَالِ اس لئے کیونکہ یہ مشتری جو ہے یہ مال کے وجوب کا دعویٰ کر رہا ہے فِي ذِمَّةِ الْآخَرِ دوسرے شریک کے ذمہ میں وَهُوَ يُنْكِرُ اس حال میں کہ دوسرا شریک اس کا انکار کر رہا ہے وَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ مَا عَيَمِينِهِ اور قول جو ہے وہ منکر کا معتبر ہوتا ہے ساتھ اس کی قسم کے تو اگر دوسرا شریک ویسے ہی تسلیم کر لیتا ہے پھر تو اشکال ہی کوئی نہیں اشکال صرف اس صورت میں بنتا ہے جب دوسرا شریک اس خریدنے کا انکار کرے آگے دیکھئے قَالَ وَإِذَا حَلَكَ مَالُ شِرْكَتِ اَوْ اَحَدُ الْمَالَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَشْتَرِيَا شَيْئًا بَطَلَتِ الشِّرْكَةِ یہاں سے صحیح بے ہدایہ آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر دو آدمیوں نے آپ اس میں عفت شرکت کر لیا لیکن تجارت شروع کرنے سے پہلے ہی کوئی چیز خریدنے سے پہلے ہی دونوں کا مال شرکت ہلاک ہو گیا یا دونوں میں سے ایک کا مال شرکت ہلاک ہو گیا تو اس صورت میں یہ شرکت ہی باطل ہو جائے گی کیونکہ عقد کس پر کیا تھا اس مال پر جب وہ مال ہی نہ رہا تو شرکت بھی نہ رہی جیسے بیع کس کی کی جاتی ہے مبیع کی اور مبیعہ ہی ہلاک ہو جائے سپرد کرنے سے پہلے تو بیعہ ہی باطل ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فرماتے ہیں وَإِذَا حَلَقَ مَالُ شِرْكَتِ اَوْ أَحَدُ الْمَالَيْنِ جب مال شرکت ہلاک ہو جائے یا دونوں مالوں میں سے کوئی ایک ہلاک ہو جائے قَبْلَ اَنْ يَشْتَرِيَا شَيْئًا قَبْلِ اس کے کے دونوں خریدیں کوئی چیز تو بطلتی شرکت تو شرکت باطل ہوگی لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي عَقْدِ شِرْكَتِ الْمَالُ اس لئے کیونکہ عقد شرکت کے اندر جو مَعْقُودٌ عَلَيْهِ الْمَالُ وہ مال ہے عقد شرکت میں مَعْقُودٌ عَلَيْهِ مال ہے اس پر عقد کیا ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي عَقْدِ شِرْكَتِ اس لئے کیونکہ عقد شرکت کے اندر جو معقود ان علیہ ہے یعنی وہ چیز جس پر عقد کیا گیا ہے المال وہ مال ہے فئنہو یتعین فیہی اس لئے کیونکہ یہ جو مال ہے یہ عقد شرکت میں متعین ہو جاتا ہے کما فی الحبتی والوسیتی جیسے کہ حبہ اور وسیت کے اندر ہے ابھی تک آپ نے یہ پڑھا تھا کہ یہ درہم دینار اور فلوس نافقہ یہ تعین سے متعین نہیں ہوتے لیکن یاد رکھو بعض اوقات یہ تعین سے متعین ہو جاتے ہیں جیسے درہم اور دینار پر عقد شرکت کیا جائے یا حبہ کیا جائے یا ان کی وسیت کی جائے کس طرح دیکھئے بھئی مثلا زید نے اور عمر نے آپس میں عقد شرکت کر لیا زید بھی پانچ لاکھ روپے لے آیا عمر بھی پانچ لاکھ روپے لے آیا اور دونوں نے ان کو ملا دیا تو اب دیکھو یہ جو مال ہے اس مال پر عقد شرکت ہوا ہے یہ مال متعین ہے یہ مال موجود ہے تو عقد شرکت بھی ٹھیک ہے اور اگر یہ مال کو چوری کر کے لے گیا یا یہ دریاں میں گر گیا ڈوب گیا تو اس صورت کے اندر جب مال حلاق معقدن علی حلاق تو عقد بھی ختم ہو جائے گا معلوم ہوا شرکت کے اندر مال متعین ہوتا ہے یہ تو وہ صورت تھی جب دونوں نے مال کو آپس میں ملا لیا اگر دونوں نے مال کو آپس میں ملایا نہیں تھا اور اس سے پہلے ہی ایک کا مال حلاق ہو گیا تو اس صورت میں بھی عقد شرکت باطل ہو جائے گا مثلا زید زید نے پانچ لاکھ الگ کر لیے عمر نے بھی اپنے پانچ لاکھ الگ کر لیے کہ اس پر ہم دونوں عقد شرکت کریں گے اور دونوں نے عقد کر لیا آپس میں لیکن اسی رات عمر کے پاس سے اس کا مال کو چوری کر کے لے گیا تو دیکھو وہ مال ہی باقی نہ رہا جس پر عمر نے عقد شرکت کیا تھا لہذا اس صورت میں بھی عقد شرکت باطل ہو جائے گا یہ تو وہ صورت تھی کہ عمر کے اپنے پاس سے ہی اس کا وہ مال شرکت چوری ہو گیا دوسری صورت یہ ہے کہ عمر نے اپنا مال زید کو دے دیا لیکن زید نے ابھی دونوں مالوں کو ملایا نہیں تو یہ عمر کا مال زید کے پاس بطور امانت کے موجود ہے اور وہ اس کے ساتھ اپنا مال بھی ملائے گا لیکن اپنا مال ملانے سے پہلے ہی عمر کا مال کوئی زید سے چورا کر لے گیا تو اس صورت میں بھی عقد شرکت باطل ہو جائے گا توجہ ہے کیونکہ ویسے تو مال متعین نہیں ہوتا لیکن جب کسی کو بطور امانت کے مال دے دیا جائے یا شرکت کے لیے متعین کر لیا جائے تو پھر وہ مال تعین سے متعین ہو جاتا ہے تو جب تک وہ مال ہے عقد شرکت بھی ہے اور دونوں مال یا دونوں میں سے ایک کا مال زیادہ ہو گیا تو عقد شرکت بھی باطل ہو گا اسی طرح یاد رکھو ویسے تو درہم اور دینار متعین نہیں ہوتے لیکن ہیبا کے اندر جو ہے درہم دینار متعین ہو جاتے ہیں مثلا میرے سامنے سو درہم پڑے ہوئے ہیں میں نے کہا یہ جو سو درہم ہیں یہ میں نے زیاد کو ہیبا کر دیئے یہ سو درہم میں نے زیاد کو ہیبا کر دیئے یا میں زیاد سے کہتا ہوں کہ یہ درہم میں نے تمہیں دے دیئے یہ درہم لے جاؤ زیاد نے ابھی یہ درہم نہیں اٹھائے تھے کہ درہم دریاں میں گرے اور ڈوب گئے تو اب دیکھو معلوم ہیبا باطل ہو گیا ہیبا کیا ہوا باطل ہو گیا کیونکہ یہی درہم تو میں نے ہیبا کیے تھے اور ہیبا کے اندر بھی درہم کیا ہو جاتے ہیں متعین ہو جاتے ہیں تو جب موہوب ہی باقی نہ رہا تو ہیبا بھی باقی نہ رہا اسی طرح وسیعت کے اندر دیکھ لیں مثلا ایک تو صورت یہ ہے کہ زید وسیعت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد دس لاکھ روپے عمر کو دے دینا اب دیکھو زید نے مال متعین نہیں کیا مطلقا کہا ہے میرے مال میں سے دس لاکھ عمر کو دے دینا توجہ ہے تو اس صورت میں تو زید کے مرنے کے بعد زید کے مال میں سے سلس کے اندر یہ وسیعت نافذ کی جائے گی لیکن اگر زید روپے یا درہم سامنے رکھ کر کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ والا جو مال ہے یہ عمر کو دے دینا یہ والا مال یہ والے درہم اور دینار عمر کو دے دینا تو یاد رکھو اس صورت میں اشارہ کرنے سے یہ مال متعین ہو گیا وسیعت کے لیے اب یہی مال زید کے مرنے کے بعد عمر کو ملے گا لیکن اگر یہ مال وسیعت ہلاک ہو گیا اس کو کوئی چوری کر کے لے گیا یہ جل گیا یہ دریا میں گر کر ڈوب گیا تو ان تمام صورتوں کے اندر وسیعت باطل ہو جائے گی کیونکہ وسیعت اس مال کی کی تھی جب یہ مال ہی نہ رہا تو وسیعت بھی باقی نہ رہے گی بات سمجھ میں آگئے معلوم ہوا بعض اوقات مال یعنی درہم اور دینار وغیرہ وہ تعین سے متعین ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي عَقْدِ شِرْكَتِ الْمَالُ اس لیے کیونکہ عقد شرکت کے اندر وہ چیز جس پر عقد کیا گیا ہے وہ مال ہے فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ فِيهِ اس لیے کیونکہ مال جو ہے وہ شرکت کے اندر متعین ہو جاتا ہے کما فِي الْحِبَتِ وَالْوَسِيَّتِ جیسے کہ ہیبا اور وسیعت کے اندر کہ اس میں بھی مال متعین ہو جاتا ہے وَبِحَلَاكِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ يَبْطُلُ الْعَقْدُ اور مَعْقُودُنْ عَلَيْكِ حَلَاقُ ہو جانے کی وجہ سے عقد باطل ہو جاتا ہے کما فِي الْبَعِ جیسے کہ بیع کے اندر ہے بیع کس چیز کی کی جاتی ہے مبیع کی تو مبیع مَعْقُودُنْ عَلَيْهِ اور مَعْقُودُنْ عَلَيْهِ حَلَاقُ ہو جائے سُپُرْد کرنے سے پہلے تو عقد ہی باطل ہو جاتا ہے تو مبیع حلاق ہو جائے سُپُرْد کرنے سے پہلے تو بیع ہی باطل ہو جائے گی تو کہتے ہیں وَبِحَلَاقِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ يَبْتُلُ الْعَقْدُ اور مَعْقُودُنْ عَلَيْهِ کے حلاق ہونے کی وجہ سے عقد باطل ہو جاتا ہے کما فِي الْبَعِ جیسے کہ بیع کے اندر ہے بِخِلافِ الْمُزَارَبَتِ وَالْوَقَالَتِ الْمُفْرَدَتِ بَخِلافِ مُزَارَبَتِ کے اور وَقَالَتِ مُفْرَدَا لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيِّنُ السَّمَنَانِ فِيهِمَا بِالْتَعِيِّنِ کیونکہ ان کے اندر سمن جو ہیں وہ تعین سے بھی متعین نہیں ہوتے یعنی درہم اور دینار تعین سے بھی متعین نہیں ہوتے وَإِنَّمَا يَتَعَيِّنَانِ بِالْقَبْضِ اور یہ درہم اور دینار ان میں متعین ہوتے ہیں قبضے کی وجہ سے عَلَا مَا عُرِفَ اس وجہ سے جو جانا گیا ہے بھئی دیکھئے یاد رکھو یہ جو مزاربت ہے اور وقالت مفردہ وقالت مفردہ کے ذریعے دراصل احتراز کیا وہ وقالت جو شرکت میں یا رہن کے اندر آتی ہے بھئی دو آدمی آپس میں عقد شرکت کرتے ہیں تو عقد شرکت کے اندر یہ ضروری نہیں کہ وہ وقالت کو الگ سے ذکر کریں جب آپس میں کہہ دیا ہم دونوں نے عقد شرکت کر لیا تو اس کے زمن میں خود بخود وقالت آ جائے گی دونے ایک دوسرے کے وکیل بن جائیں گے کیونکہ جب دونے ایک دوسرے کے وکیل ہیں تب ہی ایک دوسرے پر سمن کا زمان بھی آئے گا اور پھر اسی کی وجہ سے نفع کے اندر بھی شرکت آئے گی تو جب بھی عقد شرکت کیا جائے گا اس میں وقالت کو ذکر کریں یا نہ کریں خود بخود ذمناً وقالت ثابت ہو جائے گی اور اسی طرح یاد رکھو اسی طرح یاد رکھو جب کسی کے پاس آپ کو یہ چیز رہن رکھواتے ہیں آپ کو قرض کی ضرورت تھی آپ زید کے پاس چلے گئے کہ مجھے دس لاکھ روپے قرض چاہیے تو زید آپ سے کہتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس بطور رہن کے رکھواؤ تو آپ اپنی گاڑی زید کے پاس بطور رہن کے رکھواؤ دیتے ہیں تو زید آپ کو قرض دے دیتا ہے یاد رکھو رہن کے زمن میں بھی وقالت آ جاتی ہے آپ نے اپنی یہ جو گاڑی زید کے پاس بطور رہن کے رکھوائی ہے یہ کس لیے رکھوائی ہے اعتماد کے لیے کہ اگر میں آپ کا دین ادا نہ کر سکا تو پھر آپ اس گاڑی کو بیچ کر اپنا دین وصول کر لینا تو جب آپ کسی کے پاس اپنا مال رہن رکھواتے ہیں گویا آپ نے اس کو وکیل بنا دیا کہ اگر میں آپ کا دین ادا نہ کر سکا مثلا میری موت آ گئی میری موت آ گئی تو تم میرا یہ مال بیچ کر اپنا دین وصول کر لینا اور باقی مال جو ہے میرے وارسوں کے سپرد کر دینا بات سمجھ میں آ گئی تو معلوم ہوا شرکت کے اندر بھی زمناً ہر ایک دوسرے کا وکیل ہوتا ہے اسی طرح رہن کے اندر بھی مرتہین جو ہے وہ راہن کی طرف سے وکیل ہوتا ہے وہاں ذکر نہیں کیا جاتا وہاں ذکر نہیں کیا جاتا لیکن جب رہن رکھوایا ہے تو معنی یہی ہے کہ اس نے دوسرے کو وکیل بنا دیا ہے کہ آپ اس مال کو بیچ کر اپنا دین وصول کر سکتے ہیں اگر میں دین ادا نہ کر سکا تو لہٰذا یہ تو تھی وقالت زمناً جو شرکت میں آتی ہے یا رہن کے اندر آتی ہے اور ایک ہے وقالت مفردہ الگ وقالت میں آپ سے کہتا ہوں کہ جاؤ بھئی جا کر میری لئے ایک گاڑی خرید کر لے آؤ تو یہ ہے وقالت مفردہ یہ شرکت کے زمن میں نہیں آ رہی یہ رہن کے زمن میں نہیں آ رہی بلکہ بقائدہ الگ سے میں آپ کو ایک کام میں اپنا وکیل بنا رہا ہوں تو یہاں بات چل رہی ہے مزاربت کی اور وقالت مفردہ کی یاد رکھو یہ جو مزاربت اور وقالت مفردہ ہے ان کے اندر قبضے سے پہلے مال متعین نہیں ہاں قبضے کے بعد مال متعین ہو جاتا ہے مثلا زیاد عمر کے ساتھ عقد مزاربت کر لیتا ہے کہ مال زیاد کا ہوگا اور عمل جو ہے وہ عمر کرے گا اور نفع آپ اس میں تقسیم کریں گے تو زیاد کے پاس دس لاکھ روپے تھے جو اس نے عقد مزاربت کے لیے رکھے ہوئے تھے ابھی اس نے وہ عمر کے حوالے نہیں کیے زیاد کے پاس ہی وہ مال ہلاک ہو گیا تو زیاد کے پاس مال ہلاک ہونے سے عقد مزاربت باطل نہیں ہوگا کیونکہ عقد مزاربت میں قبضے سے پہلے مال متعین ہی نہیں ہے بھئی یوں سمجھا جائے گا زیاد کا ویسے دس لاکھ مال ہلاک ہو گیا مزاربت کا مال ابھی بھی اس کے ذمہ ہے اللہ یہ کہ زید خود عمر کو منع کر دے بھئی ہاں جب مزارب اس مال پر قبضہ کر لے گا پھر اب مال متعین ہو گیا اب مال متعین ہو گیا لہذا مزارب کے پاس سے اگر یہ سارا مال چوری ہو گیا تو اس صورت کے اندر بھی عقد مزاربت ختم ہو جائے گا کیونکہ مزاربت کے لیے یہ مال متعین تھا اور جب مال ہی باقی نہ رہا معقد ان علیہ ہی باقی نہ رہا تو عقد مزاربت بھی باقی نہیں رہے گا اسی طرح مثلا زید نے عمر کو اپنا وکیل بنا دیا کہ جاؤ میرے لیے جا کر دس لاکھ روپے کی ایک گاڑی خرید لاؤ زید نے ابھی وہ مال عمر کو نہیں دیا زید کے پاس سے وہ مال چوری ہو گیا یا ہلاک ہو گیا تو اس کی وجہ سے یاد رکھو عمر کی وقالت ختم نہیں ہوگی کیونکہ وقالت کے اندر قبضے سے پہلے مال متعین نہیں ہوتا ہاں اگر زید نے یہ مال عمر کو دے دیا کہ یہ دس لاکھ روپے لے جاؤ اور اس کے ذریعے میری گاڑی خرید کر لے آؤ تو اس صورت میں یاد رکھو جب وکیل نے اس مال پر قبضہ کر لیا اب یہ مال متعین ہے گاڑی خریدنے کے لیے لہذا اگر وکیل کے پاس سے یہ مال چوری ہو گیا تو اس صورت میں بھی اس وکیل کی وقالت ختم ہو جائے گی کیونکہ وہ مال جو گاڑی خریدنے کے لیے دیا گیا تھا وہ باقی ہی نہ رہا بھئی تو وقالت بھی ختم ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں بخلاف المزاربتی بل وقالت المفردتی بخلاف مزاربت اور وقالت مفردہ کے لئنہو لا یتعین السمنان فیہما بالتعینی اس لیے کیونکہ دونوں سمن جو ہیں یعنی درہم اور دینار جو ہیں وہ اس مزاربت اور وقالت مفردہ کے اندر تعین سے بھی متعین نہیں ہوتے وَإِنَّمَا يَتَعَيَّنَانِ بِالْقَبْزِ اور یہ درہم اور دینار جو ہیں وہ قبضے کے بعد متعین ہوتے ہیں عَلَى مَا عُرِفَ اس وجہ سے جو جانا گیا ہے وَهَادَا ظَاهِرٌ فِي مَا اِذَا حَلَقَ الْمَالَانِ دلیل چل رہی ہے صاحبِ ہدایہ ذکر فرما رہے ہیں کہ دو آدمیوں نے عقد شرکت کیا اور عقد شرکت کے بعد ابھی انہوں نے تجارت شروع نہیں کی کسی چیز کو خریدا نہیں ہے اس سے پہلے ہی دونوں کا مال حلاق ہو گیا یا ایک کا مال حلاق ہو گیا تو اس صورت میں عقد شرکت ہی باطل ہو جائے گا اس لیے کیونکہ شرکت کے اندر قبضے سے پہلے ہی مال متعین ہو جاتا ہے جیسے حیبہ اور وسیعت کے اندر قبضے سے پہلے ہی مال متعین ہو جاتا ہے بھئی جبکہ مزاربت اور وقالت مفردہ جو ہے اس کے اندر قبضے سے پہلے مال متعین نہیں ہوتا قبضے کے بعد مال متعین ہوتا ہے تو کہتے ہیں اور یہ بات ظاہر ہے یعنی شرکت کا باطل ہونا ظاہر ہے کہتے ہیں اور یہ شرکت کا باطل ہونا ظاہر ہے اس صورت میں جب دونوں مال حلاق ہو جائیں جب دو شریک ہیں دونوں کا مال شرکت حلاق ہو جائے تو اس صورت کے اندر جب مال حلاق تو عقد بھی ختم ہو جائے گا تو اس صورت میں شرکت کا باطل ہونا ظاہر ہے تو کہتے ہیں اور یہ شرکت کا باطل ہونا اس صورت میں تو ظاہر ہے جب دونوں مال حلاق ہو جائیں اور اسی طرح ہے مسئلہ جب دونوں مالوں میں سے کوئی ایک حلاق ہو جائے یعنی دونوں شریکوں میں سے ایک کا مال حلاق ہو جائے تو اس صورت کے اندر بھی شرکت باطل ہو جائے گی بھئی کیا وجہ ہے پھر کیوں شرکت باطل ہوگی ایک کا مال حلاق ہوا ہے دوسرے کا مال تو ہلاک نہیں ہوا کہتے ہیں وجہ یہ کہ زید اور عمر میں عقد شرکت ہوا ہے بے شک دونوں نے ابھی اپنا مال ملایا نہیں لیکن عقد تو کر لیا دونوں نے ایک دوسرے کو وکیل تو بنا دیا تو زید اپنے مال کے ذریعے جو بھی بیعوشیرہ کر رہا ہے اس کے اندر وہ عمر کی طرف سے وکیل بھی ہے اور نفع کے اندر عمر کا بھی حصہ ہوگا اسی طرح عمر بھی جو بیعوشیرہ کرے گا تو نفع کے اندر زید کا بھی حصہ ہوگا تو جب دونوں نفع کے اندر ایک دوسرے کا حصہ نکالیں گے تو اس شرکت پر دونوں راضی ہیں لیکن اگر عمر کا مال ہلاک ہو گیا اور زید کا مال باقی ہے تو زید تو کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوگا کہ میں اپنے مال کے ساتھ بیعوشیرہ کروں اور نفع کا حقدار عمر بھی ہو نفع کا حقدار عمر بھی ہو زید تو صرف اس ورہ سے راضی تھا کہ جیسے زید کے نفع کے اندر عمر کا حصہ تھا تو عمر کے نفع میں بھی زید کا حصہ آ رہا تھا تو جب عمر کا مال ہی ہلاک ہو گیا تو اب زید اپنے نفع کے اندر عمر کی شرکت پر کبھی بھی راضی نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَقَدَا اِدَا حَلَكَ اَحَدُهُمَا اور اسی طرح جب دونوں مالوں میں سے کوئی ایک ہلاک ہو جائے تو اس صورت میں بھی عفت شرکت باطل ہوگا لِأَنَّهُ مَا رَزِيَ بِي شِرْكَتِ سَاحِبِهِ فِي مَالِهِ اس لیے کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک جو ہے وہ اپنے مال کے اندر اپنے ساتھی کی شرکت پر راضی نہیں ہے اِلَّا لِيَ شَرَكَهُ فِي مَالِهِ مگر جبکہ وہ دوسرا بھی اپنے مال کے اندر اس کو شریک کرے دونوں میں سے ہر ایک اپنے مال کے اندر دوسرے کو شریک کر رہا ہے اس وجہ سے کہ دوسرا بھی اس پہلے کو اپنے مال میں شریک کر رہا ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ مَا رَزِيَ بِي شِرْكَتِ سَاحِبِهِ کی شرکت پر راضی نہیں ہے فی مال ہی اپنے مال میں اِلَّا لِيَ شَرَكَهُ فِي مَالِهِ مگر یہ کہ وہ دوسرا بھی اپنے مال کے اندر اسے شریک کرے فَإِذَا فَاتَ ظَالِكَ تو جب اس دوسرے شریک کا مال فوت ہو گیا اور ہلاک ہو گیا لَمْ يَكُنْ رَازِيَمْ بِي شِرْكَتِهِ تو اب یہ اس کی شرکت پر راضی نہیں ہوگا فَيَبْتُلُ الْعَقْدُ فائدہ نہ ہونے کی وجہ سے کیونکہ اب عقد کا کوئی فائدہ ہی نہیں عقد کا تو فائدہ کیا تھا کہ نفع کے اندر دونوں شریک ہوں گے تو جب نفع کے اندر شرکت نہ رہی تو اب عقد ہی باطل ہو جائے گا تو یہ معنی ہے فَيَبْتُلُ الْعَقْدُ تو عقد ہی باطل ہو جائے گا لِعَدَمِ فَائِدَتِهِ اس کا فائدہ نہ ہونے کی وجہ سے وَأَيُّهُمَا حَلَقَ اور دونوں مالوں میں سے جو مال بھی حلاق ہو گیا حَلَقَ مِمْ مَالِ صَاحِبِهِ وہ اسی مال والے کے مال میں سے حلاق ہوا ہے زید کا مال حلاق ہوا تو زید کے مال میں سے حلاق ہوا اور عمر کا مال حلاق ہوا تو عمر کے مال میں سے حلاق ہوا تو کہتے ہیں وَأَيُّهُمَا حَلَقَ اور دونوں مالوں میں سے جو بھی حلاق ہوا حَلَقَ مِمْ مَالِ صَاحِبِهِ وہ اپنے صاحب کے مال میں سے ہی ہلاک ہوا ہے اِن حَلَكَ فِي يَدِهِ فَظَاهِرُونَ بھئے ادھر دیکھئے زید اور عمر دونوں میں سے ایک کا مال ہلاک ہوا ہے تو دو ہی صورتیں ہیں مثلا زید کا مال ہلاک ہوا ہے زید کا مال یا تو زید کے اپنے قبضے میں ہلاک ہوا ہوگا یا زید نے عمر کو تو دے دیا تھا لیکن ابھی دونوں نے ملایا نہیں تھا تو عمر کے پاس وہ مال ہلاک ہوا تو کہتے ہیں بھئی اگر زید کا مال زید کے پاس ہی ہلاک ہوا ہے تو پھر تو بات ظاہر سی ہے کہ یہ زید کے مال میں سے ہی ہلاک ہوا ہے اور اگر زید نے عمر کو مال دے دیا تھا تو عمر کے پاس بھی یہ مال امانت کے درجے میں ہے اور امانت بغیر تعدی کے کسی کے پاس ہلاک ہو جائے تو اس پر زمان نہیں آتا بھئی تو زید کا مال عمر کے پاس بھی ہلاک ہو جائے تو زید ہی کا مال ہلاک ہوا ہے عمر کا مال ہلاک نہیں کیونکہ عمر پر کوئی زمان نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں ان حلق فی یدہی فظاہرن اگر یہ مال حلاق ہوا ہے اسی مال والے کے قبضے میں تو یہ بات ظاہر ہے کہ یہ اسی کا مال حلاق ہوا ہے وَقَذَا اِذَا كَانَ حَلَقَ فِي يَدِ الْآخَرِ اور اسی طرح اگر یہ مال دوسرے کے قبضے میں حلاق ہوا ہے تب بھی اسی مال والے کا مال حلاق ہوا ہے لِأَنَّهُ أَمَانَتٌ فِي يَدِهِ اس لئے کیونکہ یہ مال دوسرے کے قبضے میں امانت ہے بخلاف ما بعد الخلطی ہاں اگر دونوں نے مال ملا دیا تھا اور اس کے بعد کچھ مال حلاق ہو گیا تو اب تو دونوں مال مل چکے ہیں دونوں مالوں میں فرق ہی نہ رہا لہذا اس صورت کے اندر دونوں کا مال حلاق ہوا ہے اب دونوں مال ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہے اب پہچان نہیں ہے کہ کونسا مال کس کا ہے بھئی تو کہتے ہیں بخلاف ما بعد الخلطی بخلاف دونوں مالوں کے ملنے کے بعد یعنی اس کے بعد پھر جب مال حلاق ہو تو حیسو يحلکو علش شرکتی کیونکہ یہ مال شرکت پر حلاق ہوگا یعنی دونوں کا مال حلاق ہوگا لِأَنَّهُ لَا يَتَمَيَّزُ کیونکہ وہاں فرق نہیں ہوتا جب دونوں کے مال مل گئے ہیں اور اب مال کچھ حلاق ہوا ہے تو اب فرق نہیں ہو سکتا لہذا یوں ہی سمجھا جائے گا دونوں کا مال حلاق ہوا ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَا يَتَمَيَّزُ کیونکہ فرق نہیں ہو سکتا فَيُجْعَلُ الْحَلَاقُ مِنَ الْمَالَيْنِ تو وہ جو حلاق شدہ مال ہے اس کو دونوں مالوں میں سے قرار دیا جائے گا کہ دونوں کا مال حلاق ہوا ہے بھئی یہاں تک وہ سورة ذکر ہو رہی تھی کہ تجارت شروع کرنے سے پہلے ہی دونوں کا مال حلاق ہوا یا دونوں میں سے ایک کا مال حلاق ہوا تو عقد شرکت ہی باطل ہو جائے گا لیکن اگر دونوں میں سے ایک نے تجارت شروع کر دی تھی ایک نے کوئی چیز شرکت کے لیے خرید لی تھی اور اس کے بعد دوسرے شریک کا مال حلاق ہو گیا تو یاد رکھو اس صورت میں بھی عقد شرکت باطل ہو جائے گا البتہ وہ چیز جو خرید چکا ہے وہ تو اس نے اس وقت خریدی ہے جب ابھی عقد شرکت موجود تھا لہذا یہ جو خریدی ہوئی چیز ہے یہ شرکت ہی کے طریقے پر رہے گی البتہ باقی عقد شرکت ختم ہو جائے گا کیونکہ دوسرے کا مال حلاق ہو گیا اور جب دوسرے کا مال حلاق ہوا تو عقد شرکت ہی ختم ہو گیا تو کہتے ہیں وَإِنِشْتَرَا أَحَدُهُمَا بِمَالِهِ اور اگر دونوں شریکوں میں سے ایک نے اپنے مال کے ذریعے کوئی چیز خریدی دونوں میں سے ایک نے اپنے مال کے ذریعے کوئی چیز خرید لی وَحَلَكَ مَالُ الْآخَرِ اور دوسرے کا مال حلاق ہو گیا قَبْلَ الشِّرَائِ اس کے خریدنے سے پہلے اس دوسرے کے خریدنے سے پہلے ایک نے تو خریداری کر لی اور دوسرے نے ابھی خریداری نہیں کی تھی کہ اس کے خریدنے سے پہلے ہی اس کا مال حلاق ہو گیا تو یہ قَبْلَ الشِّرَا سے مراد یہ جس شخص کا مال حلاق ہوا ہے اسی کی شیرہ مراد ہے وہ دوسرے کی شیرہ جو پیچھے گزری وہ مراد نہیں توجہ ہے زید اور عمر نے شرکت کر لی زید نے اپنے مال کے ذریعے کچھ خریدا اور ادھر عمر کا مال ہلاک ہو گیا قبل اس کے کہ عمر اس کے ذریعے کچھ خریدتا زید نے تو کچھ خرید لیا ہے لیکن عمر کے کچھ خریدنے سے پہلے ہی عمر کا مال ہلاک ہو گیا تو اس صورت میں بھی عقد شرکت باطل ہو جائے گا البتہ زید نے جو چیز خریدی تھی وہ تو عقد کے دوران خریدی تھی اس وقت تک تو ابھی عقد باطل نہیں ہوا تھا تو اس چیز کے اندر ابھی بھی عقد شرکت باقی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَاِنِشْتَرَا آَحَدُهُمَا بِمَالِهِ اور اگر دونوں میں سے ایک نے اپنے مال کے ذریعے کوئی چیز خرید لی وَحَلَكَ مَالُ الْآخَرِ قَبْلَ الشِّرَائِ اور دوسرے کا مال ہلاک ہو گیا قَبْلَ الشِّرَائِ اس دوسرے کے کچھ خریدنے سے پہلے ہی فَالْمُشْتَرَا بَيْنَهُمَا عَلَى مَاشَرَتَا تو وہ چیز جس کو خریدہ گیا ہے وہ ان دونوں کے درمیان مشترکہ ہے عَلَى مَاشَرَتَا اسی طور پر جو شرط ٹھہرائی تھی یعنی جس طرح مقرر کیا تھا بات سمجھ میں آگئے باز وقت دونوں کا مال برابر ہوتا ہے تو جو بھی چیز خریدیں گے آدھے کا مالک ایک ہے آدھے کا مالک دوسرا ہے یعنی آدھا زمان ایک پر آتا ہے آدھا زمان دوسرے پر اور بعض وقت ایک کا مال دوسرے سے دگنا ہوتا ہے کہ جو بھی چیز خریدیں گے اس میں سے ایک حصہ ایک کا ہوگا اور دو حصے دوسرے کے ہوں گے تو کہتے ہیں فَالْمُشْتَرَا بَيْنَهُمَا عَلَى مَاشَرَتَا تو وہ چیز جس کو خریدہ گیا ہے وہ ان دونوں کے درمیان مشترکہ ہے اسی طور پر جس طرح دونوں نے آپس میں شرط ٹھہرایا ہے لِأَنَّ الْمِلْكَ حِينَ وَقَعَ اس لیے کیونکہ اس چیز پر جب ملکیت واقع ہوئی تھی تو وَقَعَ مُشْتَرَكَمْ بَيْنَهُمَا تو یہ ملکیت دونوں کے درمیان مشترکہ ہو کر واقع ہوئی تھی لِقِیَامِ شِرْكَتِ وَقْتَ الشِّرَائِ اس لیے کیونکہ خریدنے کے وقت تو شرکت موجود تھی اس وقت تو عقد شرکت موجود تھا فَلَا يَتَغَيَّرُ الْحُکْمُ بِحَلَاكِ مَالِ الْآخَرِ بعد ذالک فَلَا يَتَغَيَّرُ الْحُکْمُ تو شرکت کا حکم بدلے گا نہیں بِحَلَاكِ مَالِ الْآخَرِ دوسرے کا مال حلاق ہو جانے کی وجہ سے بعد ذالک اس خریدنے کے بعد خریدنے کے بعد اس خریدی ہوئی چیز میں تو دونوں کی شرکت آ چکی ہے لہذا اس خریدداری کے بعد دوسرے کا مال اگر حلاق بھی ہو جائے تو اس خریدی ہوئی چیز کے اندر شرکت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا تو کہتے ہیں فَلَا يَتَغَيَّرُ الْحُکْمُ تو شرکت کا حکم بدلے گا نہیں بِحَلَاكِ مَالِ الْآخَرِ بَعْدَ ذَالِقِ جب اس شراء کے بعد دوسرے کا مال حلاق ہو جائے سُمَّا شرکتو شرکتو عقدین بھئی ادھر دیکھئے زید اور عمر دونوں نے عقد شرکت کی ہے زید نے اپنے مال کے ذریعے تجارت شروع کر دی اس نے ایک چیز خرید لی ہے اور اس کے بعد عمر کا مال کچھ خریدنے سے پہلے ہی حلاق ہو گیا تو زید نے جو چیز خریدی ہے اس میں ابھی بھی شرکت باقی ہے لیکن اب یہ کونسی شرکت ہے یہ شرکت ملک ہے یا یہ شرکت عقد ہے شرکت ملکیت کے اندر آپ جانتے ہیں ایک شریک دوسرے کے حصے میں تصرف نہیں کر سکتا میں نے عمر نے مل کر گاڑی خرید لی تو میں صرف اپنے حصے میں تصرف کر سکتا ہوں اپنا نصف حصہ کسی کو فروخت کر سکتا ہوں عمر کے حصے میں تصرف نہیں کر سکتا لیکن عقد شرکت کے اندر دونوں شریک ایک دوسرے کے حصے میں بھی تصرف کر سکتے ہیں کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے وکیل ہوتے ہیں تو زید نے ایک چیز خرید لی اور اس کے بعد عمر کا مال حلاق ہو گیا تو یہ خریدی ہوئی چیز دونوں کے درمیان مشترکہ ہے تو یہ کونسی شرکت ہے اس چیز کے اندر شرکت ملک ہے یہ شرکت عقد ہے تو یاد رکھو امام صاحب کے شاگرد حسن ابن زیاد رحم اللہ فرماتے ہیں یہ جو خریدی ہوئی چیز ہے اس میں اب شرکت ملک ہے اس میں شرکت ملک ہے کیونکہ عمر کا سارا مال جب ختم ہو گیا تو عقد شرکت ختم ہو گیا جب عقد شرکت ختم ہے تو اب صرف اس خریدی ہوئی چیز میں دونوں کی ملکیت باقی ہے تو ہر ایک اپنی ملکیت کے بقدر اس میں تصرف کر سکتا ہے جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں جس وقت اس چیز کو خریدا گیا تھا اس وقت عقد شرکت موجود تھا تو لہذا اس خریدی ہوئی چیز کے اندر ابھی بھی عقد شرکت موجود ہے باقی مال کے اندر تو عقد شرکت ختم ہو گیا لیکن اس خریدی ہوئی چیز میں ابھی بھی عقد شرکت موجود ہے لہذا اس کے اندر زیاد بھی تصرف کر سکتا ہے اور عمر بھی تصرف کر سکتا ہے کیونکہ دونوں میں عقد شرکت موجود ہے اس چیز کے اندر اور دونوں ایک دوسرے کے وکیل ہیں کیونکہ کہتے ہیں سُمَّ شِرْكَتُ شِرْكَتُ عَقْدٍ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى پھر یہ جو شرکت ہے اس خریدی ہوئی چیز کے اندر یہ شرکت عقد ہے امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک خلافاً لِلْحَسَنِ ابنِ زیادٍ رحمہ اللہ بخلاف حسن ابنِ زیادٍ رحمہ اللہ کے کہ ان کے نزدیک یہ شرکت عقد نہیں ہے بلکہ یہ شرکت ملک ہے حَتَا أَنَّ أَيَّهُمَا بَعَجَازَ بَعُهُ یہ تفریع ہے امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر امام محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں یہ خریدی ہوئی چیز اس میں ابھی بھی عقد شرکت ہے جب عقد شرکت ہے تو دونوں اس کے اندر تصرف کر سکتے ہیں یہ معنی ہے حَتَا أَنَّ أَيَّهُمَا بَعَ یہاں تک کہ ان دونوں میں سے جس نے بھی اس چیز کو بیچ دیا جَازَ بَعُهُ تو اس کی بیع جائز ہے کیونکہ اس چیز میں دونوں کا عقد شرکت ہے لِأَنَّ الشِّرْكَةَ قَدْ تَمَّتْ فِي الْمُشْتَرَا اس لئے کیونکہ شرکت جو ہے وہ تحقیق پوری ہو چکی ہے اس خریدی ہوئی چیز میں اس چیز کو جب خریدا گیا تھا اس وقت عقد شرکت موجود تھا تو کہتے لِأَنَّ الشِّرْكَةَ قَدْ تَمَّتْ فِي الْمُشْتَرَا اس لئے کیونکہ شرکت جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے اس خریدی ہوئی چیز میں فَلَا يَنْتَقِزُ بِحَلَاقِ الْمَالِ تو لہذا یہ شرکت نہیں ٹوٹے گی مال کے ہلاک ہونے کی وجہ سے بعد تمامیہ اس کے پورا ہو جانے کے بعد جب اس خریدی ہوئی چیز میں شرکت پوری ہو چکی ہے تو باقی کا مال ہلاک بھی ہو جائے تو اس کی وجہ سے اس خریدی ہوئی چیز میں شرکت نہیں ٹوٹے گی یعنی ختم نہیں ہوگی تو یہ معنی ہے فَلَا يَنْتَقِزُ بِحَلَاقِ الْمَالِ بَعْدَ تَمَامِهَا تو اس خریدی ہوئی چیز میں شرکت کے پورا ہو جانے کے بعد مال کے ہلاک ہونے کی وجہ سے یہ شرکت نہیں ٹوٹے گی یہاں تک بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے قَالَ صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَيَرْجِعُ عَلَا شَرِكِهِ بِحِصَّتِ مِّنْ سَمَنِهِ بھئی زید اور عمد دونوں نے عقد شرکت کر لیا اور اس کے بعد زید نے شرکت کے لیے ایک چیز خرید لی اور ادھر عمر کا سارا مال ہلاک ہو گیا تو یہ جو خریدی ہوئی چیز ہے اس میں ابھی بھی عقد شرکت باقی ہے یہ چیز زید نے اپنے لیے بھی خریدی تھی اور عمر کے لیے بھی خریدی تھی اس کا وکیل بن کر لہذا عمر کا جتنا حصہ اس کے سمن میں بنتا ہے زید اس میں عمر پر رجوع کرے گا یہ معنی ہے قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فرماتے ہیں وَيَرْجِعُ عَلَا شَرِكِهِ کہ خریدنے والا اپنے شریک پر رجوع کرے گا بِحِصَّتِ مِّنْ سَمَنِهِ اس چیز کے سمن میں سے جتنا اس شریک کا حصہ ہے لِأَنَّهُ شْتَرَا نِصْفَهُ بِوَقَالَتِهِ اس لیے کیونکہ اس نے اس نصف چیز کو خریدا ہے اس دوسرے کی طرف سے وَقَالَتِ کی وجہ سے وَنَقَدَ السَّمَنَ مِمَّا لِنَفْسِهِ اور اس نے سمن کی ادائیگی کی ہے اپنے ذاتی مال میں سے تو لہذا یہ اپنے شریک پر رجوع کرے گا وَقَدْ بَيَنَّا هُو اور تحقیق ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ ہر شریک دوسرے کی طرف سے وکیل ہے تو کہتے ہیں وَقَدْ بَيَنَّا هُو تحقیق یہ ہم بیان کر چکے ہیں اب آگے تیسری صورت بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں یہ جو ہم نے بیان کیا یہ اس صورت میں تھا جب ایک شریک نے چیز کو خریدا اور خریدنے کے بعد دوسرے کا مال حلاک ہوا تو اس صورت میں یہ چیز دونوں کے درمیان مشترکہ ہوگی لیکن اگر ایک شریک کا مال حلاک ہو گیا اور اس کی حلاک ہونے کے بعد دوسرے شریک نے اپنے مال سے کوئی چیز خریدی ہے تو اس کا کیا حکم ہے تو آگ کو بتلائیں گے کہ یہاں دو صورتیں بنتی ہیں دونوں نے جب عقد شرکت کیا تھا تو کیا وقالت کو الگ سے ذکر کیا تھا یا نہیں توجہ ہے میں نے بتایا تھا کہ شرکت کو ذکر کیا جائے تو خود بخود ضمن وقالت بھی آ جاتی ہے اسی طرح کسی کے پاس رہن رکھوایا جائے تو ضمن خود بخود وقالت بھی وہاں آ جاتی ہے اور بعض اوقات عقد شرکت کرتے ہوئے بقاعدہ وقالت کو صاف لفظوں میں ذکر کیا جاتا ہے زید اور عمر آپس میں عقد شرکت کرتے ہیں زید کہتا ہے کہ ہم اتنے اتنے مال پر عقد شرکت کرتے ہیں اور عمر کہتا ہے مجھے قبول ہے تو دونوں نے عقد شرکت کر لیا اور ساتھ ہی زید یہ بھی کہتا ہے کہ آج کے بعد ہم دونوں تجارت کی نیت سے جو چیز بھی خریدیں گے وہ شرکت کے طریقے پر ہوگا اور عمر اس کو قبول کر لیتا ہے تو دیکھو یہاں پر وقالت کو بقاعدہ صراحتاً الگ ذکر کر دیا تو اگر وقالت کو صراحتاً ذکر نہیں کیا تو اس کا حکم اور اور اگر وقالت کو صراحتاً الگ ذکر کیا تھا تو پھر اس کا حکم اور ہے توجہ ہے صورت کون سے ذکر ہو رہی ہے کہ زید اور عمر نے عقد شرکت کیا اور کچھ خریدنے سے پہلے ہی عمر کا مال ہلاک ہو گیا اور عمر کا مال ہلاک ہونے کے بعد اب زید کوئی چیز خریدتا ہے اب کوئی چیز خریدتا ہے تو یاد رکھو اگر وقالت الگ سے ذکر نہیں کی تھی تو جیسے ہی عمر کا مال ہلاک ہوا تو عقد شرکت ختم ہو گیا ایک کا مال جب ہلاک ہو جائے تو عقد شرکت ختم ہو جاتا ہے تو عمر کا مال جب ہلاک ہوا تو عقد شرکت ختم ہو گیا جب عقد شرکت ختم ہو گیا تو اسی عقد شرکت کے زمن میں وقالت بھی تھی تو جب عقد شرکت ختم تو عقد وقالت بھی ختم ہو گیا لہذا اس کے بعد زید اگر کوئی چیز خریدتا ہے تو زید ہی کے ذمہ اس کے سمن ہیں عمر سے وہ مطالبہ نہیں کر سکتا کیونکہ جب شرکت ختم تو اس کے ذمہ میں وقالت بھی ختم ہو گئی اس کے بعد زید جو چیز خریدے گا وہ اپنے لیے خرید رہا ہے وہ شرکت کے طریقے پر نہیں خرید رہا کیونکہ اب زید عمر کی طرح سے وکیل نہ رہا بھئی لیکن اگر شرکت کرتے وقت دونوں نے وقالت کو سراحتاً ذکر کیا تھا کہ ہم دونوں جو بھی چیز خریدیں گے اس میں ہم ایک دوسرے کے وکیل بھی ہوں گے تو شرکت بے شک ختم ہو جائے پھر بھی وقالت ختم نہیں کیونکہ وقالت کو دونوں نے بقاعدہ الگ ذکر کیا تھا تو اس کو ختم کرنے کے لیے الگ سراحت ضروری ہے کہ آج سے ہم دونوں ایک دوسرے کے وکیل بھی نہیں ہیں تو لہٰذا اگر دونوں نے وقالت کو الگ ذکر کیا تھا اور عمر کا مال ہلاک ہو گیا اور اس کے بعد پھر زید کوئی چیز خریدتا ہے تو زید ابھی بھی عمر کی طرف سے وکیل ہے لہذا اس خریدی ہوئی چیز کے سمن میں جتنا حصہ عمر کا بنتا ہے زید اس پر رجوع کرے گا بے شک عمر کا مال ہلاک ہو چکا لیکن یہ زید نے جو چیز خریدی ہے یہ اپنے لیے بھی خریدی ہے اور عمر کے لیے بھی خریدی ہے تو عمر پر بھی رجوع کرے گا اور اس سے نصف سمن وصول کرے گا تو کہتے ہیں ہادا ایدشترا احدوہما بی احد المالین اولا کہتے ہیں یہ اس وقت ہے جب دونوں مالوں میں سے ایک کے ذریعے پہلے خریدا سم محلکا مال الاخری پھر دوسرے کا مال ہلاک ہوا اوپر وہ صورت بیان ہو رہی تھی جب دونوں میں سے ایک نے کوئی چیز خریدی ہے اور اس کے بعد دوسرے کا مال ہلاک ہوا تو عقد شرکت ختم ہونے سے پہلے جو چیز خریدی ہے اس میں ابھی بھی شرکت موجود ہے تو کہتے ہیں ہادا ایدشترا احدوہما یہ اس وقت ہے جب دونوں شریکوں میں سے ایک خرید لے بی احد المالین ای دونوں مالوں میں سے ایک کے ذریعے اولا پہلے سم محلکا مال الاخری پھر اس خریدنے کے بعد دوسرے کا مال ہلاک ہو جائے تو خریدی ہوئی چیز میں دونوں کی شرکت ہوگی اما اذا حلق مال احد ہما اور باقی اگر دونوں میں سے ایک کا مال ہلاک ہو گیا سم مشتر الاخر بی مال الاخری تو پھر اس دوسرے نے دوسرے کے مال یعنی اپنے مال کے ذریعے کوئی چیز خریدی مال کس کا ہلاک ہوا عمر کا تو زید ہے آخر اس آخر نے کوئی چیز خریدی آخر کے مال کے ذریعے یعنی زید نے اپنے مال کے ذریعے کوئی چیز خریدی معنی سمجھ میں آرہا ہے تو کہتے ہیں اما اذا حلق مال احد ہما پھر دونوں میں سے جب ایک کا مال ہلاک ہو گیا سم مشتر الاخر بی مال الاخری پھر دوسرے نے اپنے مال کے ذریعے کوئی چیز خریدی تو کہتے ہیں ان سر رحا بالوقالت فی عقد الشرکتی اگر دونوں نے سراحت کی تھی وقالت کی عقد شرکت میں انہیں اس وقالت کو باقاعدہ صاف لفظوں میں الگ ذکر کیا تھا تو فل مشترہ مشترکم بینہما تو یہ خریدی ہوئی چیز دونوں کے درمیان مشترک ہے علامہ شراطا اسی طریقے پر جو شرط ٹھہرائی تھی اسی طریقے پر جو شرط ٹھہرائی تھی اگر یہ شرط ٹھہرائی تھی کہ جو بھی چیز خریدیں گے اس میں نصف نصف دونوں کا حصہ ہوگا تو اس کے مطابق اور اگر یہ شرط ٹھہرائی تھی کہ جو بھی چیز خریدیں گے زید کا حصہ عمر کے حصے سے دگنا ہوگا تو اس کے مطابق بھئی تو کہتے ہیں انسر رحابل وقالتی فی عقد شرکتی اور اگر دونوں نے عقد شرکت کے اندر وقالت کی تصریح کی تھی یعنی صاف لفظوں میں اسے الگ ذکر کیا تھا فَالْمُشْتَرَ مُشْتَرَكُمْ بَيْنَهُمَا تو وہ خریدی ہوئی چیز دونوں کے درمیان مشترک ہوگی عَلَى مَا شَرَطَ اسی طور پر جس طریقے پر آپس میں شرط ٹھہرائی تھی لِأَنَّ شِرْكَتَ اِن بَطَلَتْ اس لیے کیونکہ شرکت جو ہے اگرچہ وہ باطل ہو گئی عمر کا مال ہلاک ہوا تو شرکت اگرچہ باطل ہو گئی فَالْوَقَالَتُ الْمُسَرَّحُ بِهَا قَائِمَةٌ لیکن وہ وقالت جس کی تصریح کی گئی تھی وہ ابھی بھی موجود ہے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے کہتے ہیں لِأَنَّ شِرْكَتَ اِن بَطَلَتْ اس لیے کیونکہ شرکت اگرچہ وہ باطل ہو گئی ہے فَالْوَقَالَتُ الْمُسَرَّحُ بِهَا قَائِمَةٌ تو وہ وقالت جس کی تصریح کی گئی یعنی جسے صاف لفظوں میں ذکر کیا گیا قائمت وہ ابھی بھی موجود ہے فَقَانَ مُشْتَرَقًا بِحُکْمِ الْوَقَالَتِ تو یہ خریدی ہوئی چیز دونوں کے درمیان مشترک ہوگی وقالت کے حکم کی وجہ سے وَيَقُونُ شِرْكَتَ مِلْكِن اور یہ شرکتِ مِلک ہوگی یہ خریدی ہوئی چیز اس میں جو شرکت ہے وہ شرکتِ مِلک ہوگی کیونکہ عقدِ شرکت تو ختم ہو چکا ہے اس کے بعد صرف وقالت کی وجہ سے چیز خریدی ہے تو اس چیز کے اندر شرکتِ مِلک تو ہوگی شرکتِ عقد نہیں تو کہتے ہیں وَيَقُونُ شِرْكَتَ مِلْكِن اور یہ شرکت جو ہے وہ شرکت ملک ہوگی وَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيقِهِ اور یہ خریدنے والا اپنے شریک پر رجوع کرے گا بِحِصَّتِهِ مِنَ السَّمَنِ سمن میں سے اس کے حصے کے اندر شریکہ سمن کے اندر جو حصہ بنتا ہے اس کے اندر اس پر رجوع کرے گا لِمَا بَيَّنَّاهُ اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا کیونکہ یہ دوسرے کی طرف سے وکیل ہے بھئی تو کہتے ہیں وَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيقِهِ بِحِصَّتِهِ مِنَ السَّمَنِ لِمَا بَيَّنَّاهُ تو یہ خریدار اپنے شریک پر رجوع کرے گا سمن کے اندر اس کے حصے میں لِمَا بَيَّنَّاهُ اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا کہ یہ اس کی طرف سے وکیل ہے وَإِن زَكَرَا مُجَرَّدَ شِرْكَتِ اور اگر دونوں نے محض شرکت کو ذکر کیا بھئی جب دونوں اپتے شرکت کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے وقالت کو الگ ذکر نہیں کیا صرف شرکت کو ذکر کیا اور شرکت کے زمن میں وقالت بھی آ گئی لیکن یہ وقالت ہے زمناً جب شرکت ختم ہوگی یہ وقالت بھی ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد جب زید نے کوئی چیز خریدی ہے تو اب صرف زید ہی اس کا مالک ہے اس چیز کے اندر شرکت نہیں کیونکہ اب زید عمر کا وکیل ہی نہ رہا کیونکہ جب عمر کا سارا سامان حلاق ہو گیا تو شرکت ختم جب شرکت ختم تو اس کے زمن میں موجود وقالت بھی ختم ہو گئی تو کہتے ہیں وَإِن زَكَرَا مُجَرَّدَ شِرْكَتِ اور اگر ان دونوں نے صرف شرکت کو ذکر کیا تھا وَلَمْ يَنُصَّ عَلَى الْوَقَالَتِ فِيهَا اور دونوں نے اس کے اندر وقالت پر تصریح نہیں کی تھی نَصَّ يَنُصُ سعاد کے ساتھ اس کا کیا معنی ہے تصریح کرنا وَلَمْ يَنُصَّ عَلَى الْوَقَالَتِ فِيهَا اور دونوں نے وقالت پر تصریح نہیں کی تھی فیہا اس شرکت میں تُقَانَ الْمُشْتَرَا تو خریدی ہوئی چیز جو ہے لِلَّذِ اشْتَرَاهُ خَاسَتًا یہ خاص طور پر اسی کے لیے ہوگی جس نے اس کو خریدا ہے زید اور عمر نے عاقت شرکت کیا تھا اور عمر کا مال ہلاک ہو گیا اور اس کے بعد زید کوئی چیز خریدتا ہے تو جب شرکت ختم تو شرکت کے زمن میں جو وقالت تھی وہ بھی ختم لہذا اب جو چیز زید خرید رہا ہے وہ خاص طور پر زید ہی کی ہے اس کے سمن میں وہ عمر پر رجوع نہیں کر سکتا یہ معنی ہے وَإِنْ زَكَرَا مُجَرَدَ شِرْكَتِ اور اگر دونوں نے صرف شرکت کو ذکر کیا وَلَمْ يَنُصَّ عَلَ الْوَقَالَتِ فِيهَا اور شرکت کے اندر وقالت پر تصریح نہیں کی تو کان المشترہ لِلَّذِ شْتَرَاهُ خاصتا تو خریدی ہوئی چیز خاص طور پر اسی کے لیے ہوگی جس نے اس کو خریدا ہے لِأَنَّ الْوَقُوعَ عَلَ الشِّرْكَتِ اس لیے کیونکہ اس عقد کا شرکت پر واقع ہونا حُکْمُ الْوَقَالَتِ یہ اس وقالت کا حکم تھا اللَّتِ تَزَمَّنَتْهَا شِرْكَتُ جس کو شرکت متضمین تھی اس خریدی ہوئی چیز کا مشترک ہونا کس وجہ سے تھا وقالت کی وجہ سے وہ وقالت جو شرکت کے زمن میں تھی اور جب وہ شرکت ختم تو اس کے زمن میں وقالت بھی ختم لہذا اب اس خریدی ہوئی چیز میں شرکت نہیں ہوگی تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْوَقُوعَ عَلَ الشِّرْكَتِ اس لیے کیونکہ خریدی ہوئی چیز کا شرکت پر واقع ہونا حُکْمُ الْوَقَالَتِ یہ اس وقالت کا حکم تھا اللَّتِ تَزَمَّنَتْهَا شِرْكَتُ جس کو شرکت متضمین تھی فَإِذَا بَطَلَتْ جَبْ یہ شرکت باطل ہو گئی تو يَبْتُلُ مَا فِي زِمْنِهَا تو وہ چیز بھی باطل ہو جائے گی جو اس شرکت کے زمن میں تھی یعنی وہ وقالت بھی باطل ہو جائے گی بِخِلَافِ مَا اِذَا سَرَّحَ بِالْوَقَالَتِ بَخِلَافِ اس کے کہ جب وقالت کی تصریح کر دی لِأَنَّهَا مَقْصُودَتُن اس لیے کیونکہ اس وقت پھر وقالت بھی مقصود ہو جاتی ہے جب وقالت کو باقاعدہ الگ سراحتاً ذکر کر دیں تو وقالت بھی مقصود ہو جاتی ہے لہذا وہاں شرکت ختم کرنے سے وقالت ختم نہیں ہوگی بلکہ وقالت کو الگ سے ختم کرنا پڑے گا تو کہتے ہیں بِخِلَافِ مَا اِذَا سَرَّحَ بِالْوَقَالَتِ بَخِلَافِ اس کے کہ جب وقالت کی تصریح کر دی تو اس وقت پھر وہ شرکت ختم ہونے سے وقالت ختم نہیں ہوگی لِأَنَّهَا مَقْصُودَتُن اس لیے کیونکہ وقالت کی تصریح کر دی جاتی ہے تو وہ مقصود ہوتی ہے لہذا شرکت کے ختم ہونے سے وہ وقالت ختم نہیں ہوگی بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بھئی هذا هو المرام واللہ هو عالم بحقیقت الکلام